بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے دس وکٹوں سے انڈیا کی ٹیم کو شکست دی تھی آج پاکستان ایک دفعہ پھر یہ کہانی دہرانے جا رہا ہے انشاءاللہ آج کا میچ بھی پاکستان جیتا وقت دکھائی دے گا آج پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستانی ٹیم میں نسیم شاہ کو ٹی ٹوئنٹی کیپ دی گئی ہے ہم نے دیکھا کچھ دیر پہلے باغدہ طور پر ایک رسمی تقریب منقض ہوئی تھی جس میں نسیم شاہ کو جو ہے کیپ دی گئی ٹی ٹوئنٹی کی اور آج امید ہے کہ نسیم شاہ اچھی پرفارمس بھی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستانی ٹیم آج سیاہ پٹی بان کر جو ہے گرانڈ میں اترے گی سلاہ زدگان کے لیے وہ باقاعدہ طور پر اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ یکجیتی مناتی میں نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر پاک بھارت ہے ٹاکرے کی بات کریں تو آج شائکی نے کرکٹ کی بہت بڑی تعداد جو ہے مختلف کراچی کے شہروں پر اسکرین نفس کی گئی ہے جہاں پر وہ اس میچ کو بھرپور طور پر انجوائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یقین بابر آزم آج ٹیم کی غیادت کرتے ہوئے نظر آئیں کل پریس کانفرنس منقض ہوئی اور انہوں نے کل پریس کانفرنس میں بڑے اور ازم انداز میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہر ایک دن نیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں جو ہے انڈیا کو لاسٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں دس وقت توشش شیخیت دی تھی تو امید کرتے ہیں کہ آج کے میچ میں بھی بھرپور طور پر جو ہے ہم میچ میں ویننگ حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے سارے صورتحال پہ آج بات کرنے کے لیے کیونکہ آج سپیشل پرانس میشن ہے اور جب تک میچ جاری رہے گا اس وقت تک ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے تذیہ بھی کرتے رہیں گے اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں ہمارے ساتھی ایکسپرڈ ریاض الدین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں مصر علی عوان صاحب جو ایکس سیکٹری ہیں کیس ایسی اے زون سیون کے ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ آج سپیشل پرانس میشن ہے تو کرکٹ میں کھل کر بات کریں گے اور میچ کے ٹاکرے پہ بھی بات کریں گے پاک بھارت کے اور اس کے ساتھ مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو اس سے سپیشل ٹرانس میشن کا حصہ بھی ہوں گے اور ٹیلی فون لائن پہ بھی ہمارے ساتھ ہے لوگ موجود ہیں گے ان سے بھی آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب چودہ میچے سے ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی کے آٹھ میں پاکستان نے فتوحات حاصل کی انڈیا نے اور پانچ میں جو ہے پاکستان میچ جتنے میں کامیاب رہا ہے گو کہ ہم نے ماضی میں اگر دیکھا تو آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں جو ورلڈ کپ کا ہوا ہے وہاں ہم نے دس فکٹوں سے کامیابی حاصل کی تو کیسا دیکھتے ہیں آج کے میچ کو کیونکہ اب ابھی کچھ دیر پہلے جو پیچھ ریپورٹ آئی ہے اس پر اس وقت وکٹ پر گھانس موجود ہے یقین فاسبالر کو ہیلپ کرتی میں نظر آئے گی پھر پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ کو جو ہے ٹی ٹوئنٹی کیپ بھی دی گئی تو کیا فانل الیون دیکھتے ہیں آج کے میچ میں اور کس قسم کی امید رکھتے ہیں کہ آج کے میچ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شاہداد امہین اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں اس وقت جو پورے پاکستان میں سہلابی کیفیت ہے اور ہمارے بھائی جس سہلاب سے متاثر ہوئے ہیں جس قسم پرسی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں یقیناً انہیں ہم سب کی مدد کی ضرورت ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مددگار ہے اور ہماری دعا ہے کہ جو اب امدادی کام شروع ہے وہ ان تک پہنچے اور جس جس کیپیسٹی میں ہمارا پاکستانی بھائی یا بہن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دامے درمے سخنے جو ہے ان کے لیے امداد کرنی چاہیے اور وہ جل سے اللہ تعالیٰ ان کو بحال کرے اور وہ اپنی زندگی میں واپس آئیں جو نقصان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے رشدار اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کے لوائے کہ ان کو سبر جمیل عطا فرمائے بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے اور یقیناً اس میں جو ہے ہم سب لوگ جو ہیں مدد کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں یہ تو ہو گئی یہ بات باقی ورلڈ کپ کے حوالے سے شہزادہ جو ہم نے دس وکٹوں سے لاسٹ نومبر میں تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو کہ یہی میں ہوا تھا اس میں بھارت کو ہم نے شکست دی تھی تو دیکھیں اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے ابھی خود اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہم نے ٹوٹل پندرہ میچز کھیلیں آٹھ بھارت میں جیتے ہیں پانچ جو ہے وہ ہم نے جیتے ہیں ایک میچ جو تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ اگر آپ کمپیرزن کریں مطلب یہ کہ حالیہ ایک سال کا یا دس مہینے کا تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک پلس پائنٹ ہے کہ ہم نے بھارت کے مقابلے میں نمبر آف میچز جو ہے ٹی ٹوینٹی کے زیادہ جیتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا ایک اے جاسل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایشیا کپ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو بھارت کا پلہ بھاری ہے لیکن اب اگر آپ حالیہ مہینوں میں آٹھ دس مہینے کا ایک سال کا کمپیرزن کریں تو اس میں پاکستان کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے رہ گئی بات جو ہم نے لاسٹ ٹی ٹوینٹی جو ورلڈ کپ ہوا تھا دوبئی میں ہوا تھا میں بھی وہاں موجود تھا اور جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ شکست دی تھی اور دس مطلب ایکے وکٹوں سے شکست دی تھی تو یقینا یہ ایک بہت بڑی بات تھی پاکستان کی پوری ٹیم نے انتہائی ایکسٹر آرڈنری پافارمنس کے مظاہرہ کیا تھا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ شاہنشاہ آفریدی جو انفارچنٹلی اس دفعے ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے بڑا مطلب قلیدی رول جو ہے وہ پلے کیا تھا تو یہ تو مطلب ایک ہو گئی بات الگ لیکن جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان میچز ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ جو ٹیم مطلب جس کا نرف سسٹم بہتر ہوتا ہے جس کی فیزیکل فٹنس زیادہ بہتر ہوتی ہے اور جس کا منٹل تفنس لیول زیادہ بہتر ہوتا ہے وہی ٹیم جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ بائی چانس ہے کسی بھی لمحے کوئی ایک ایسی چیز ہو جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی میں اور پاکستان اور بھارت جو کہ ایک روایتی حریف ہیں اور ہمارے درمیان جب میچز ہوتے ہیں تو اس میں جوش جو ہے وہ کم او بیش ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غالب رہتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ میچز ہیں جس میں ہمیں اپنے نرف سسٹم کو بہتر رکھنا ہوتا ہے اور جو کہ آپ نے دیکھا ہو کہ میچز کے دوران جس طرح سے صورتحال تبدیل ہوتی ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے ایڈرس کریں اور اس کو صحیح طرح سے ریسپونڈ کریں اگر ہمیں مطلب اس طرح کے جو کروشل میچز ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو کرنچ میچز ہوتے ہیں جو کہ روایتی حریف پاکستان اور بھارت درمیان ہوتے رہیں تو اس میں ہمیں بڑا کنسنٹریٹ کر کے اور فوکس کر کے آگے چلنا ہوتا ہے اگر اس میں ہم ذرا سا بھی مطلب یہ کہ اگر ہم کوئی مطلب یہ کہ فمبل کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ٹیم میں بہت زیادہ ایسے کوئی تبدیلیں تو نہیں ہوں گی لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ دوبئی کی وکٹیں جو ہمیشہ بیٹرز کے لیے جو ہے سازگار ہوتی ہیں اور وہاں پہ زیادہ زیادہ رنز بنانے میں وہ کامیاب رہتے ہیں لیکن جیسا آپ نے خود بھی کہا اور ہم نے بھی دیکھا کہ ابھی جس طرح دوبئی کی وکٹ ہے اس میں تھوڑی سی گھاس ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ ظاہر ہے جو آپ ٹوز جیتنے والی ٹیم ہیں وہ پریفر کرے گی کہ وہ جو ہے فیلڈنگ مطلب لے تو دیکھنا ہوگا کہ مطلب یہ کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے انڈیا نے ٹوز جیتا ہے اور بالنگ انہوں نے لیے تو جو ایکسپیکٹیشن تھی تو اسی طرح سے مطلب یہ ہوا ہے اس لیے کہ جو وکٹ کی کیفیت ہے وہ واقعی مطلب یہ کہ ایسی ہے کہ وہاں پہ مطلب گھاس جب ہوگی تو وہ بولرز کے لیے سازگار ہوگی لیکن آپ یہ دیکھیں شہدادہ کہ وہاں پہ موسم جو ہے کافی میں سمجھتا ہوں کہ ہب سے گرمی ہے اور جس طرح سے پاکستان کی ٹیم ہالینڈ میں تھی جب ہالینڈ میں میچز ہو رہے تھے تو وہاں پہ موسم جو تھا بڑا موڈرٹ موسم تھا بڑا مطلب یہ کہ فرینڈلی موسم تھا خوشگوار موسم تھا اور وہاں پہ سردی تو کہتی نہیں لیکن گرمی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بڑا ملہ پلیزنٹ موسم آپ کہہ سکتے ہیں تو جب ہمارے کلاری پاکستان سے ہالینڈ گئے تھے نیدرلینڈ کھیلنے کے لیے تو ان کو بڑا ایک خوشگوار احساس بلکل خوشگوار ہے مزر صاحب کے پاس آتے ہیں مزر صاحب ہے بڑا زبدست ہے میچ کا آغاز ہونے جا رہا ہے انڈیا نے ٹاؤس جتا فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تین فاس بولر کے ساتھ میدان میں اتر رہا ہے شاناواز دانی آج کے میچ کلتے ہوئے نظر آئیں گے جن کے لیے پرڈکشن یہی تھی کہ شاید وہ آج کا میچ نہ کلے لیکن آج کے میچ میں وہ موجود ہیں پلاننگ 11 کا حصہ ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں شاناواز دانی نسیم شاہ ڈیبیو کر رہے ہیں آج کے میچ کے لیے کیونکہ پچھلے اگر ہم دیکھیں تو انہیں ڈیبیو کروایا گیا تھا ونڈے میں اور انہوں نے بڑی اچھی پرپورمس دیتی اور آج ہم نے دیکھا کہ انہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی ڈیبیو کر آیا گیا تو یقینات آج جس کسیم کی جو وکٹ ہے اور جس کسیم کا فیصلہ اب تک جو بھارت نے کیا ہے ٹاؤس جیتے کے بعد فیلڈنگ کرنے کا تو سمجھتے ہیں کہ آج کے میچ میں ابھی صورتال یہی ہے کہ وکٹ پہ گانس پہنچود ہے یقینات ہیلپ کرتی بھی نظر آئی گی فاز بولر کو کیونکہ اگر بھارت بولر کی ہم دیکھیں تو بڑی اچھی بولنگ کرتے ہوئے ان کے فاز بولر نظر آتے ہیں یہ تو بالکل ایک چیز کلیر تھی کیونکہ وسیم اکرم اور سنجھے نے پیج دیکھنے کے بعد اور پیج دیکھ بھی اسی رہی تھی کہ اس کے پر گاس ہے تو یقینی طور پر یہ تھا جو بھی ٹیم جینات ٹوست جیتے گی یقینی طور پر اس نے بیٹنگ ہی کرنا ہے تو تھوڑا گاس اس کا ایڈوانٹیج لینا ہے تو انڈیا نے ٹوست جیت کے وہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج اس نے ضرور دیا ہے اور دوسری چیز ہے کہ جو پاکستان کے تین فاز بولر کھل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے پاس کوئی اور اپشن اس سے اچھا ہے نہیں جو بھی اس وقت اویلیبل اپشن اور بہترین بولر تھے انہوں نے ان کو کھلایا ہے دانی کو کھلا دیا ہے اور نسیم شاہ اور رعوف نے تو ویسے ہی اس نے کھیلنا تھا تو بارلہ جہاں پر جہاں پر جہاں نا ایک جہاں پر پاکستان کے پاس تھوڑا سا ڈس جہاں پر یہ ہوا ہے پاکستان کے پاس مزر صاحب تھوڑی سے جو منتخب کی ہے بابا رازم ٹیم کی خیادت کر رہے ہیں محمد رزوان افتخار احمد شاداب خان فخر زمان خوشدل شاہ عاصف علی محمد نواز شانواز دانی حارس رعوب نسیم شاہ پر مشتمل جو ہے آج پاکستانی ٹیم کھیلتی نظر آئے گی کیونکہ تین فاس بولر دو اسپنرز کے ساتھ پاکستانی ٹیم جو ہے آج بھارت کے خلاف میں میچ میں اترے گی وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ٹیم کے حوالے سے کہ پاکستانی ٹیم کا جو اناؤنس ہوا ہے اس میں نسیم شاہ آج کے میچ میں ڈیبیو کر رہے ہیں تو اب ہمیں سٹوڈیو پہ جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ مختلف لوگ ہمارے سٹوڈیو میں آج سپیشل ٹانسومیشن میں جو ہے پاک بھارت ٹاکرے میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تو اس وقت ہمیں سٹوڈیو میں جوائنڈ کر لیا ہے سرفراد اکبر صاحب نے جو برینڈ سرطوریا کے امبیسیڈر رہے ہیں ان سے بھی آج بات کریں گے خاص کر کرکٹ کے حوالے سے بڑی کرکٹ میں معلومات رکھتے ہیں بڑے ٹیمز بناتے ہیں ٹیم کے پلیئرز پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ رہتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے آج کے میچ کے حوالے سے سرفراد صاحب ہے پاکستان آج کے میچ میں جس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹوینٹی میں شکست دی تھی اور آج میچ کا باقا تھا سات بجے ہونے جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی ٹیم نے جو ہے آج ٹاؤس جیتا جس طرح وسی مکرہ پیچھ ریپورٹ دے رہے تھے اس میں کہا جا رہا تھا ویکٹ پہ گھاس موجود ہے بڑا اچھا فیصلہ کوئی بھی ٹیم ٹاؤس جیتی تو فیلڈنگ کرنے کا ان کے مائنڈ میں ہوتا اور وہ ہی کیا انڈیا کی ٹیم نے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم جو ہے چیس کی طرف بہ آسانی جاتی جس طرح یہ ذہن میں شہد تو نہیں رہا ہے کہ انڈیا کے کہ پاکستان کو ہم جتنا بھی ٹارگٹ دے دیں گے پاکستانی ٹیم بہ آسانی اس کو چیس کرتی دکھائی دے گی کیونکہ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی ٹیم چیس بہ آسانی کرتی نظر آ رہی ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ ایک تو آپ کے بلانے کا اور آج کا ہماری پریڈکشن تو یہی تھی کہ اگر انڈیا اگر ٹاوس اگر ہار جاتا اور پاکستان جیت جاتا تو اس کو سب سے پہلے بولنگ لینی چاہیی تھی کیونکہ ہماری تھوڑی سی بولنگ اینڈ آخری میں بلکل آ کے چینجز آ گئی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ خلاڑیوں کو چینج کرنا پڑا تو جہاں تک میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بیٹنگ پچ ہمیشہ فیور ہی کی ہے دبائی کی پاکستان کے لئے تو لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اب پاکستان اگر بیٹنگ کرنے کے لئے جاری ہے تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ شروع کے آٹھ ہوور تک بس وکٹ کو سٹے کر کے رکھیں اگر وکٹ کو سٹے کر کے رکھیں اور اگر اس پہ اگر جا کے کوئی پچاس سے پچپن رن یا ساٹھ رن بھی بنا لیتی ہے تو اگر سٹے بلیٹی اگر آپ کی رہتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا سکور 195 200 کی طرف میں چلے جائے گا یعنی کوئی ٹارگٹ سٹ ہے آپ کے ذہن میں بھی دیکھن میرا خیال ہے کہ کم از کم اگر دو سو رن کے قریب قریب نہیں اگر سکور بنائے گا تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں کیونکہ انڈیا کے باس بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے ریاضہ بیٹنگ لائن بڑی مضبوط ہے انڈیا کی دو سو اور جس طرح سرپراز کہہ رہے ہیں کہ دو سو کا ٹارگٹ کم از کم انڈیا کو دینے چاہیے کیونکہ اگر بیٹرز کی بات کریں تو انڈیا کی بہت اچھی ہے دیکھیں انڈیا کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ سر بیٹنگ اچھی ہے ان کی بالنگ بھی اچھی ہے اور دوسری کہ دیکھیں جو پاکستان اور حرق کو تین سو رنس بھی بنانے چاہیے اس لئے کہ جو بیٹنگ لائن ہے اور جس طرح کہ ہمارے جو بیٹس مین جس طرح سے انہیں ایکسٹرارڈنری پرفارمنس دیئے بابر آزم کو دیکھ لیں رزوان کو دیکھ لیں ہاں یہاں پر آپ کو کمی جو ہے ضرور محسوس ہوگی شوہب ملک جیسے بیٹس مین کی میڈل آرڈر میں یا پھر مطلب یہ کہ جیسے آپ شان مسود کی اگر آپ بات کریں تو ان کی آپ کو کمی محسوس ہوگی دوسری ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں لازٹ ٹوینڈی کے محسوس کا تو اس میں دیکھیں وائٹل رول جو عدا کیا تھا وہ شاہنشاہ آفریدی نے کیا تھا جو ان کے بیٹس مینوں کو پریشان کیا تھا اور اتفاق کی بات یہ کہ انفرشنٹلی وہ آج کے محسوس میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا مینٹلی بینڈیا کی ٹیم جو اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرے گی کمفرٹیبل محسوس کرے گی کہ شاہنشاہ جیسے آفریدی جیسے بولار ان کے پاس نہیں ہیں لیکن دیکھیں نسیم شاہب نے بھی ابھی حالیہ سیزن میں بہت اچھی پرفارمنس کا مزارہ کیا پھر حریس رہوف ہیں وہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کا مزارہ کیا رہ گیا دھانی تو دھانی کے کو جس طرح سے مطلب آن اینڈ آف مطلب ہی کہ اس کو جو چانس جس طرح سے پہلے ملنا چاہیی تھا وہ نہیں مل سکا اس کا جو کانفیڈنس تھا وہ تھوڑا سا شیک ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ ہاللینڈ میں انہوں نے کھلایا تو گو کہ اس نے بالنگ کرائی کوشش کی لیکن وہ وکٹیں نہیں لے سکا دیکھیں جب تک کوئی بالر جو ہے نا وکٹ نہیں لیتا اس وقت تک آپ کے لئے مشکل ہوگی لیکن اس وقت ابھی دوبئی میں جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں بیٹنگ تو بیٹنگ میں تو دیکھیں جو شروع کے پانچ رولتے ہیں چاہے وہ بالنگ سائیڈ یا بیٹنگ سائیڈ ان کے لئے بڑے اہم ہوتے ہیں اور اسی طرح آخر کے جو پانچ رولتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اب ہمیں جو ہے اگر پہلے پانچ آور اگر بھارپ دومینیٹ کرتا ہے بالنگ کے ذریعے تو ہمیں اس کا کم ہووش ریزلج ہے ہمیں پتہ جل جائے کہ سکسری فورٹی کیا ہے یا ففٹی ففٹی کیا ہے اسی طرح ہمارے بیٹرز ہیں وہ کوئی مطلب ایکسٹر آرڈنری بیٹنگ کر کے پانچ آور میں کوئی پچاس یا ساٹھ پانچ آور پچاس مزر صاحب ہے میڈل آرڈر کی بھی اگر ہم بات کریں تو آصف علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے خوش دل شاہ دیکھتے ہیں پھر شاہ داب خان جو ہے اس پہ نظر آئیں گے میڈل آرڈر پہ بیڈنگ کرتے ہوئے تو ایک طرف تو ہم میڈل آرڈر پہ ہم نے توجہ نہیں دی آج ہم پر سمجھنے ایک طرح کا پریشر نظر آ رہا ہے کہ میڈل آرڈر پہ ہم نے کام نہیں کیا تھا آج وہ شاید پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے بھارت خلاف نظر آتا ہوا آئے گا تو بابا اور رزوان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فقر ورن ڈاؤن آئیں گے اس کے بعد ہمارے پاس خوش دل شاہ بیڈنگ کرنے کے لیے موجود ہوں گے آصف علی موجود ہوں گے جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت شویب ملک کی تجربہ کار بیٹرز کی ضرورت تھی آج کے میچ کے لیے تو افتخار کوئی اتنا عرصہ آپ نے ساتھ رکھا میچز بھی دیئے تو افتخار کا رول کیسا دیکھتے ہیں آج کے میچ میں میں سمجھتا ہوں کہ جینا آپ میڈل اوڈر کی بات کریں انہوں نے پوری ٹیم پہ کام نہیں کیا اگر آپ اس وقت ٹیم کو دیکھ لیں کہ نیدر لینڈ کے اندر جو ہے جب آپ ٹیم اپنی لے کے گئے تھے تو آپ کو اس چیز کا بلکل ہنڈر پرسنٹ شوریٹی ہونی چاہیی تھی کہ جو آپ نیدر لینڈ میں کھلا رہے ہیں ٹیم اس میں جا کر ایشیا کپ بھی کھیلنا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے نیدر لینڈ کے اندر کیا ٹیم کھلائی اور اس کے بعد جینا آ کے یہاں پر کیا کھلا رہے ہیں اگر آپ نے نیدر لینڈ کے آپ بات کریں مذر صاحب تو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو شانوال دھانی کو ریگولر کھلانا تھا تو نیدر لینڈ کے خلاف آپ کو تمام میچز اسے کھلانے تھے آج سمجھتے ہیں شانوال دھانی پہ بھی پریشر ہوگا دیکھیں جب کسی بھی ٹیم کی جو سٹرنٹ دیکھی جاتی ہے اس کی بنچ سٹرنٹ سے اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی کتنی مضبور ٹیم ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت آپ نے آپ کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ نے جو دو میچ جیتے تھے انڈیا سے جو لاس دو میچ جیتے تھے وہ ایک لیفٹ آم فاس بولر آپ کے پاس جہاں سے بول پڑ کے اندر آتی تھی اور وہ ان کے بیٹس پین ہوئی سے بیٹ ہوئے تھے اور جہاں سے ان کو پریشر پڑا اور اس کے بعد وہ پریشر کو جینا کور نہیں کر سکے اور انہوں نے میچ جو ہے پاکستان نے اپنا کنٹرول کر کے جیت لیا یہاں پر اس وقت دیکھیں آپ کے پاس لیفٹ آم فاس بولر آپ کے پاس نہیں جو کہ مسئلہ یہ کہ ابھی آپ کے پاس جو جو اویلیبل سٹرنث ہے میں سمجھ دا ہوں کہ پاکستان کے پاس اتنی اچھی بولنگ نہیں کہ وہ انڈیا کی ٹیم کو آؤٹ کر سکے دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان اگر ون ایٹی رنز بھی بنا لیتے تو میں سمجھ لوں کہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا پاکستان کے پاس بولنگ نہیں جو ہونی چاہیئے تھی دیکھیں جب آپ پروگرام میں یہی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے تو کوئی بھی آپ کوئی بھی پاس چل جاتا کہ پانچ سال کے بعد ایک جن ٹورنمنٹ آرہا ہے جیسے ایشیا کپ آرہا تھا تو آپ کو ایک ٹیم چار مہینے پہلے بنا کمپلیٹ کر لینی چاہیئے تھی مگر بدقسمتی ایسی ہے جو ہمارے سیلیکٹرز ہیں جو تینک ٹینک بیٹھے ہو ہیں انہوں نے یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہے ابھی تک دو دن پہلے تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کون سی ٹیم کھلانی ہے آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے آپ کے پاس بولر ہے نا بیٹس مین آپ افتخار کو مسئلہ یہ کہ آپ افتخار کو کھلانا تھا آپ سوچ رہے تھے کہ آپ نے کھلانا ہے تو آپ اس کو نیدرلینڈ کے خلاف کھلاتے تاکہ اس کو ملتا اور پرائکٹس ملتی بلکل پرائکٹس ملتی سرفراد اکبر صاحب کے پاس آتے ہیں سرفراد صاحب جس طرح مزر صاحب کہ نیدرلینڈ کے خلاف جو جن کو اگر ایشیا کپ کے لیے کھلانا تھا انہیں بھرپور موقع دیتے پاکستان سمجھ میں آجاتا کہ پلیئر اس وقت فارم میں ہے نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حسن علی انفیٹ ہو گئے تو پھر انہیں باہر ریسٹ کے لیے دیا گیا اس کے بعد شاہنشاہ فریدی انفیٹ ہوئے پھر ہمارے وسیم جونئر انفیٹ ہوئے تو ہم آل لانڈر بلانے کی بجائے ہم ایک فاس بولر حسن علی کو یہاں تلق کر لیتے ہیں فہیم اشرف ہمارے پاس بیترین آل لانڈر تھے کیونکہ دیکھیں تو ٹی ٹوین ٹی میں خاص کر آل لانڈر ترطیب دی گئی ہے دیکھیں شہزادہ بھائی بڑی ڈسٹربنس ہو گئی ٹیم بڑی ویریشن آگے ٹیم کے اندر میں لیکن ٹھیک ہے اگر اس کو بابر آزم کوپ اپ کر لیں تھوڑی اچھی کیپٹنسی سے بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں بولرز کے لیے تھوڑی سپورٹ وہ دے دیں اگر بابر آزم اور صحیح وقتوں پر صحیح بولرز کو یوز کیا جائے تو اتنا مشکل نہیں ہے دیکھیں انڈیا بھی ابھی پاکستان کے ساتھ بہت عرصے کے بعد کھیل رہی ہے اور ای پیل میں جیسے ابھی انڈیا نے چانس ہی نہیں دیا پاکستانی لڑکوں کو کھیلنے کا تو ابھی ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے حسن یا نسیم کا ابھی بولنگ کا ان کی بولنگ کے اندر میں بہت پیس ہے بہت ویرائٹیز تو دیکھیں لیٹس ہی اب وہ کیا ہوتا ہے جو میند کرے گا دیکھیں بہت سلا پائے پی ایسل میں اگر دیکھیں تو بڑی اچھی پرفارم سبردست اس کے بعد ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے لیکن ان کے ساتھ ٹیم کے ساتھ تو ممبر کے طور پر ضرور موجود رہتے تھے لیکن انہیں چانس نہیں دیا جاتا جہاں چانس دیا گیا بھرپور طور پر موقع نہیں دیا گیا پھر ایک بڑا میچ آج بڑا میچ ہو رہا انڈیا کے خلاف سے آج باقعدہ دور پر ٹیم کا حصہ بنائے گیا تو سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اگر دینا تھا تو نیدرلینڈ کے خلاف انہیں بھرپور چاند دیتے اور آج چاہیے تھا بلکل 100% دینا چاہیے تھا اگر ان کو کنٹینیوٹی میں نہیں اگر آپ کھلائیں تو پر فورمانس کی ان سے توقع بھی نہ رکھیں لیکن دھانی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس کو کھلایا اس بچے نے اپنی پر فورمانس 100% دینے کی کوشش کی ایک تو وہ بلکل ابھی نیو ہیں انٹرنیشنل لیول کے اندر میں اور اگر اس کو جانس ملا لیکن نے ان سے بات کرتے ہیں سعی صاحب ہے ٹیم کا آج باقدہ اب نے دیکھا کہ اعلان گواہ جو میس سے قبل ہے شاہ نواز دھانی اور نسیم شاہ کیسا دیکھتے ہیں ان دونوں فاس بولر کو آج کے میچ کے لیے برپور ساتھ دیتے نظر آئیں گے حاریس رووف تو جس ٹیم کے اندر تیر فاس بولر دو سپنر اور باقی اگر دیکھیں تو تمام ہی آر لانڈر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سوائے رزوان کے محمد السلام علیکم علیکم السلام پہلی چیز پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس میں توجہ دیتی ہے اور میرے خیال میں میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ڈیس اڈوانٹیج ہوگا جو پاکستان آرہا ہے نئی تو پاکستان کی ٹیم بہت بیلنس ہے انہوں نے دونوں فاس بولر کرکٹ کھیلی ہے اور اس نے پرپورمس دی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی کالٹی ہے کہ ایکسٹر آرڈنری کانفیڈنس ہے یہ انجوائے کرتا ہے جسی بڑی کرکٹ کھیلتا ہے اور سب سے بڑا اس وقت جو پاکستان ٹیم کی جو پوزیشن ہے اور پاکستان کا جو کومینیشن بنا وایا ہے ایسی کلین نے جو بنایا وایا ہے اور بابا آزم نے ٹیم کا کومینیشن بہت اچھا بنا وایا ہے بسی کلی جو پریشل ہوتا ہے وہ ٹیم کے ڈریسنگ روم سے ہی بنتا ہے اور اس وقت پوری ٹیم ینگ ہے اور اوپر سے تی ٹوئنٹی سپیشل ہیں پاکستان کی ٹاپ ٹیم ہیں تو بس یہ ہے کہ جو توس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ انڈیا تو ہے مگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج رضوان کا رن کرنا اور فخر زمان کا رن کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے کہ ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی میڈل آرڈر پر کہ ہم نے کوئی ایک پرفیکٹ مستند بیسمنٹ کو ٹیم میں شامل نہیں رکھا کبھی کسی کو چانس دیا جائے کبھی کسی کو چانس دیا جائے پھر آج کے میچ کے لیے ہم بڑا اہم رول ہوگا کیونکہ آج کے میچ میں جہاں پر بابا رازم اچھی کار کر دی دکھائیں ہم گو کے ہماری دعا ہے کہ پوری ہی ٹیم اچھی کار کر دی اور اس کے پروگرام اس طرح دے دیکھیں دو انہوں نے ٹیکنیکل ساؤن پلئر کھلائیں اس کے لعبہ جتنے بھی کھلائیں ابھی جیسے اپنا رزوان ہو گیا فخر زمان ہو گیا اور آسیف حلی ہو گیا یہ پاور ہٹنگ والے پلئر ہیں ٹھیک ہے دو پلئر انہوں نے بیٹسمن کھلائیں ٹیکنیکل ساؤن پاور آزم اور یہ اپنے افتخار کو کھلائیں یہ کھلائنگ ہے آج کھلائنگ تو خراب بھی ہو سکتی ہے پلائنگ ناکام بھی ہو سکتی ہے پلائنگ کامیاب بھی ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پلائنگ ہے اس لئے کہ اگر ٹیم اگر آپ کی کلیکس ہو جاتی ہے تو یہ دو جو بیٹس ہوتے ہیں ٹیکنیکل جو ساؤن ہوتے ہیں افتخار ہو گیا یہ پاور آزم ہو گئے تو یہ ٹیم کو بچا لیتے ہیں کلیکس ہونے نہیں دیتے پاور ہٹر جو ہوتے ہیں تی ٹوینٹی وومٹ ہے تو اس میں پاور ہٹر خوشدل شاہ بھی اچھی چوائش تھی اس کو اگر آسف علی کی جگہ ڈال لیتے تو زیادہ بیتر ہوتا مگر خوشدل شاہ کھیل رہے ہیں آج کھیل رہے ہیں خوشدل شاہ خوشدل شاہ کھیل رہے ہیں اچھا میں بسیکل ابھی راستے میں گاڑی چلا رہا ہوں میں یہ خبر ملی دی اگر دیکھیں خوشدل شاہ بھی تو پاکستان کی بیٹنگ لائن تو بہت اچھی ہے بیس آور کا فارمیٹ ہے نا یہ جی جی تو بیس آور کا فارمیٹ ہے تو بلکر صحیح صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک موسیقی وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی میچ کے حوالے سے سیدہ ازاد صاحب سے اس وقت میچ شروع ہو چکا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ محمد رزبان کے خلاف اپیل ہوئی اور امپائن نے اسے آؤٹ قرار دیا اور جس پہ ریویو لیتے ہوئے نظر آئے ہیں محمد رزبان اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد مزید جو ہے پاکستان کی وکٹ کے حوالے سے بات کریں گے رزبان کی حوالے سے بات کریں گے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب ہے ہم نے دیکھا کہ میچ کا باقیدہ طور پر آغاز ہوا دوسری بال پر محمد رزبان کے خلاف اپیل ہوئی ایل پی ڈبلو کے حوالے سے تو کیسا دیکھتے ہیں ریویو لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمد رزبان دیکھیں نہیں یہ تو بڑا اچھا واقع ہے گین جو تھی کافی اوپر تھی وہ تو ہم کو یہاں سے نظر آ رہی تھی جو تھا اور امپائر نے کو فیصلہ جو ہے ریویو پہ جو ہے ان کو واپس لینا پڑا تھاڈ امپائر نے جو ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ بڑا مدھا پہلے ہی اور میں جب اس طرح کی سیچوشن رہی کہ امپائر نے جو ہے اسے آوٹ دیا لیکن ریویو لینے کے بعد بہران ریویو تو مدھا آپ کا کامیاب ہو گیا اور آپ کی بکریڈری بچ گئی آ بعد یہ دیکھیں اس طرح کی جو میسیج ہوتے ہیں خاص طور سے پاکستان اور بھارک درمیان جو اس طرح کروشل میچز ہوتے ہیں یہ کرنچ میچز ہوتے ہیں اس میں مینٹل تفنس لیویل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نرس آپ کے جو ہیں وہ سٹرونگ ہونے چاہیے اور صحیح وقت پر صحیح ڈیزیشن جو ہے وہ ٹیم کو کامیابی دلاتا ہے دیکھیں شروع کے پانچ آور کسی بھی ٹیم کے لیے چاہے وہ بیٹنگ کر رہے ہو یا بالنگ کر رہے ہو یا مطلب یہ کہ آخری پانچ آور دونوں ٹیموں کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں اور جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے اس میں پاور ہٹنگ کی اہمیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے چاہے وہ آپ کے اوپنر سو دیکھیں یہ تو سچویشن کی بات ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے صرف ایک دو بیٹس میں نے انہی کو صرف آپ نے تیار کیا ہے کہ یہ پاور ریٹنگ کریں گے فرس کریں گے ان کی باری نہیں آئی تو پھر آپ کیا کریں گے تو ضرورت اس بات نہیں ہے کہ ہمارے ہر بیٹس میں کو سچویشن کے حساب سے مطلب یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو ایڈجس کرنا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوا کہ یہ بکٹ جو ہے پاکستان کی بچ گئی اور اس کا جو ہے ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ ایک اچھا ایمپیکٹ جو ہے پاکستان کے بیٹس میں اونے پہ آئے گا اور اس سے کانفیڈنس لیوے پاکستانی جو بیٹس میں اچھا ہوا گا مزا سب پہلا چاکا لگانے میں کامیاب ہوگا ہے بابر آدم کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو باڈی لینگویج جو ہے دونوں بیٹس میں لگ رہی ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ پریشر گیم ہے جو بھی پریشر کو کنٹرول کر جائے گا جو بھی جائے نا تو یقینی طور پر جائے نا وہی کام جا ہوا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جو ہے ٹیموں کا ٹھیک ہے دونوں ٹیمیں جائے نا ان کے بنچ سپرینٹ اور جس طرح سے جو لڑکے جو ہیں وہ اور ریڈی تین تین چار چار سال سے جائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جائے نا سب سے بڑی بات یہاں پر جو آتی ہے وہ ہے پریشر گیم تو انڈیا اور پاکستان کا امیشہ پریشر گیم رہا ہے جس نے بھی اپنی پریشر کو کنٹرول کر لیا تو یقینی طور پر اس کو ایڈوانٹیج ہوگا اور وہ ہی جائے نا جیتا ہے جس طرح سے ابھی کھیل رہے ہیں دونوں جس طرح سے جائے نا جو بیٹنگ جس طرح سے لگ رہی ہے اور جس سے کھیل رہے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کھیل رہے کہ جائے دب کے کھیلنے والا گیم نہیں ہے مگر بارل جائے پاکستان کا اور یقینی طور پر جائے پہلے ایڈوانٹیج جائے نا جقینی طور پر انڈیا نے لیا ہے بولنگ کا کیونکہ بول جائے پج جو ہے پج کو بہت تھوڑی سی گھاس ہے اور تھوڑی سی سوئنگ بھی یقینی طور پر ہوگی بلکل مزہ صاحب ایک دعا پھر ہے ریزوان نے خلاف کوٹ بیہینڈ کی اپیل ہوتی ہے نظر آئی ہے نظر لیتے ہوئے نظر آئے ہیں بارت کے کپتان تو کیسا دیکھ رہا ہے ابھی تو ایمپائر نے تو ان کو ابھی نہیں دیا مگر یہ کہ ان کیپٹن نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ آؤٹ ہے ابھی ریویو انہوں نے لیا ہے اپنا ریویو جو ہے انہوں نے زائر کیا یہ پاکستان یہ دیکھیں یہ چیزیں بڑے معنی رکھتی ہیں سفراد صاحب کے باس آتا ہے سفراد صاحب ہے بڑا زبادس میچ چل رہا ہے اور پہلے ہی آور کے اندر آپ دیکھتے ہیں دو ریویو ایک پاکستان کے لئے اور دوسرا انڈیا کے لئے اور پاکستان کو ایک دفعہ فیور ملی تو دوسری دفعہ انڈیا کو فیور ہوتی ہے کیسا دیکھ رہے ہیں اس سے زبادس سے فائنل میچ کے دوران جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹاکرا چل رہا ہے دیکھیں شہزادہ بھائی اس ٹائم کے اندر میں تو ریویوز وہ اس لئے بھی لے رہے ہیں کہ کوئی وہ مومنٹ کو مس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یا وہ ویکٹ لے لیں یا یہ اپنی پوری پرفارمنس تھرورٹل کر کے دکھلا دیں ابھی سب سے زیادہ امپورٹنڈ یہ ہے کہ جس کونفیڈنس سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں اس کو کنٹینیوٹی میں رکھیں اور انشاءاللہ طلب میں ہے تو یہ سمجھ رہا ہے دونوں کی باڈی لینگویج دیکھنے کے بعد آج ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پونے تین سو رن سے کم نہیں مارے گا پاکستان جتنا زبردست کانٹنس ہے وہ آرہ ہے جو ایسا جیسے پونے تین سو رن ہے ٹی ٹوئنٹی بالوں میں آج اگر جایے پاکستان دیکھتا ہے بھائی یا آپ کی زمان کبول کرے ہو اور پاکستان نے پونے تین سو رنس بنالی اور اپنے سمجھے پاکستان کو آدھی اس میں آؤٹ کر کے نکل جائیں گے میں یہ جو اسم جو دیکھیں یہ جو میچے ہیں کدھانا درسکے کہ کون سا بیٹسمن یا بولر اس میں ٹیم میں ہونا چاہیے دیکھیں آپ تو ٹیم ہماری کھیل رہی ہے اب ہماری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں اب اس وقت جو سیچویشن ہے نا صرف اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں انڈیا نے بڑی سمجھداری کے ساتھ آپ پر پریشر ڈالا اور جو امپائر تھے انہوں نے پاکستان پر پریشر ڈالا حالانکہ گیم بہت اونچی تھی اس کے باوجود جہے انہوں نے آؤٹ دیا اور پھر ان کو ڈیزیشن واپس لینا پڑا تو یہ پلس پائنٹ جو ہے پاکستان کے فیور میں جا رہا ہے اور انڈیا کے لیے یہ چیز جو ہے نیگٹیو ہو رہی ہے کہ ان کے دونوں جو ریویو تھے وہ منبالب ان کے فیور میں نہیں گئے تو یہاں سے جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ خوش آئند ہے لیکن اس خوش آئند صورتحال کو مطلب کابو کرنا یہ ہمارے تمام پلیئرز پر مناصر ہے خاص طور سے اس وقت جو ہمارے دونوں بیٹر ہیں ان کی لاسٹ پرفارمنس آپ دیکھیں بہترین ہے اور یہ رینکنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے تکری کمو بیش آگے ہیں تو ان دونوں میں ظاہر ہے بڑا مطلب پریشن ہے مظہر صاحب لاسٹ ہے ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ میں دونوں بیٹرز نے پڑی امدہ بیڈنگ کی تھی دس وقتوں سے پاکستان کو کامیابی دلائی تھی اس وقت بھی ایک ویکٹ پر دونوں موجود ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو تو کیا ٹارگٹ ان کے ذہن میں ہوگا کپتان بابا رازم کے کہ اتنا ٹارگٹ ہم سیٹ کر گے دیں دیکھیں جی اس وقت جس طریقے سے جس کونفیڈنس سے کھیل رہے ہیں وہ ہی کونفیڈنس لگ رہا ہے جو کہ لاسٹ جو ہے پاکستان نے گیارہ ماہ پہلے لگتا ہے بلکل ویسے جو ہے بیسے ان کا موڈ بھی ویسے ہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے جو سٹارٹنگ کی ہے وہ بلکل پریشن میں نہیں آئے دونوں پلیئر دنیا کے ٹاپ بیٹسمنوں میں سے ایک ہیں اور یقینی طور پر انڈیا کی ٹیم پہ بھی پریشن بہت زیادہ ہوگا کیونکہ یہ دونوں پلیئر اگر یہ کھڑے ہوگئے تو یقینی طور پر پاکستان رنس کرے گا پاکستان کے جو میں خلق میں مائنڈ میں جو بھی ہوگا وہ پہلا جو ہے ان کا یہ ہوگا ہے ون سکسٹی رنس کو کم سے کم آپ کو ون سکسٹی رنس ہونے چاہیے ون سکسٹی رنس کے اوپر جو ہے ایک سب سے پہلے ایک آپ نے ایک بیس بنانی ہے ون سکسٹی رنس کی ون سکسٹی رنس میں تو میرے خلال میں ون ایٹی سے اوپر آپ رنس بنائیں گے تب جا کے آپ کسی پوزیشن میں ہوں گے مگر ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا اس کو چیس نہیں کرتا آپ جتنے بھی رنس بنائیں ہیں اس پچ پہ اور یقینی طور پر جو ہے میچ آخری بال تک جائے گا خواہ وہ ون ایٹی رنس ہوں یا دو سو دس رنس ہوں یقینی طور پر میچ فائٹنگ ہوں گا ایسا نہیں ہوں گا جیسا کہ پہلے سالوں میں ہو چکا ہے ایسا نہیں ہوں گا ایک بات میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں شہزادہ یہ جو پانچ اوورس ہیں نا یہ ہمارے لئے بڑے اہم ہیں اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اگر تو ہم اس میں پچاس رنس بنانے میں کامیاب رہتے ہیں تو ہمارے جو بیٹرز ہیں ان کے بھی اور آنے والے جو بیٹرز ہوں گے تو ہم پریشر میں بھی آسکتے ہیں بڑے اچھی بات کہ ریاض صاحب نے کہ ہمیں وکیٹ پر ٹھہرنا ہوگا یقین ہے اگر دونوں ٹھہرے رہے تو ہمارے جو بیٹرز ہیں نیچے نمبرو والے وہ بڑے زبادہ سے پہلے اچھی ایڈنگ کرتے ہیں آسیف والی اچھی ایڈنگ کرتے ہیں افتخار احمد اچھی ایڈنگ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی آسانی ہوتی بھی اگر یہ دس اوور تک سکور کو نموے اور سو کے قریب رکھتے ہیں تو ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں کامیان ہو جائے گی بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں ہر چیز کے لئے فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہونی بڑی ضروری ہے پھر آٹومیٹکلی اوپر کے منزلیں چلے جاتی ہیں کہ دیکھیں پہلے یہ جو دو بیٹس میں اپنے آپ کو سیف کر کے رکھیں پانچ سے لے کے آٹھ اوور تک سیف کر کے رکھیں اور سکور کو لے کے جائیں سکسٹی سکسٹی ایٹ سیونٹی تک لے کے جائیں آٹومیٹکلی آپ کے آخری بارہ اوورو میں ایک سو بیس رن ایک سو پچیس رن آرام سے بن جاتے ہیں آپ کو ہلپ آؤٹ مل جاتا ہے دوسرے لڑکوں کو پھر آپ کو ہلپنگ اینڈ مل جاتا ہے دیکھیں باقی کی جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ سارے بہت میکسیمم تو میکسیمم بائیس رن اٹھارہ رن پچیس رن بنا سکتے ہیں بلکل آسیف علی اچھی ویڈنگ کرتے ہیں اچھی ویڈنگ کرتے ہیں افتحار لمبی ویڈنگ کرتے ہیں بلکل وہ ان کے ہلپنگ سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا بلکل فائدہ ہوگا ریاض صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں ایک ٹارگٹ تو ہم نے بابا رازم کے بھی ذہن میں ہے دو سو پلس رن سکور کرنا ہے کیونکہ اگر بیٹرز کی بات کریں تو انڈیا کی بیٹنگ بڑی اچھی ہے ان کے بیسمنٹ بھی جس طرح اور شرما لیکن انڈیا کی بیٹنگ کرتے ہیں تو انڈیا کی بیٹنگ کرتے ہیں تو انڈیا کی بیٹنگ کرتے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں اور انڈیا کی ٹیم کو زیادہ مجھے کھیلے ہیں انڈیشنلی انڈیا کی ٹیم جب پاکستان ٹیم کو مجھے کھیلے ہیں تو وہ باقیدہ نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افیقا وغیر کی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہر فارمنٹ کی مجھے کھیلیں اور آئی پیل کی وجہ سے ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا ایکسپیریانس، ان کا ایکسپوجر، ان کی ایکسپرٹیز ہیں نسبتا ہم سے زیادہ ہیں لیکن جس طرح سے ہم نے ٹی ٹی ورلڈ کپ جو یو ای میں جیتا تھا اور جس طرح سے ہمارے کھلاڑیوں نے بیہیف کیا تھا، ریسپونڈ کیا تھا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح سے ہم نے دو تین اوورس کھیلیں گو کہ اس میں ہمیں پریشر کا سامنا اس لئے کرنا پڑا کہ ایک تو امپائر نے پہلے آؤٹ دے دیا تو ریویو میں پھر وہ آؤٹ نہیں تھا تو یہ پریشر واپس امپائر پہ بھی چلا گیا اور انڈین ٹیم پہ بھی چلا گیا ہے پھر ایک اور جو مطلب جو ڈیزیشن تھا جو کارڈ بیہائنڈ کا جیسا کہ ان کا خیال تھا ان کے پیلیرس کا انڈیا کا تو وہ بھی ان کا غلط ثابت ہو گیا تو اس سے جو جب کوئی بی کراری گراؤن میں ہوتا ہے تو وہ سائیکلوجی کے لئے بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے اور جو ٹیم مطلب اس کا ایڈوانٹیج لے جیسے دو اپیل ہوئی ہمارے بیٹسپانوں خلاف اور دونوں میں سرک ہوئے آؤٹ لیوے فخر زمان پچھلے ہولینڈ کے خلاف ہم نے دیکھا سنچری سکور کی دونوں ونڈے میں ناکام نظر آئے تو سمجھتے ان کا بھی اہم رول اگر ان کو موقع آگیا اور وہ اچھی بیٹنگ کرنے میں کامیاب ہوگئے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا جس قسم کی وہ ہٹنگ کرتے ہیں دیکھیں فخر زمان جو ہے یہ تینوں جو آپ کے پاس جو آؤپنر اور برن ڈاؤن یہ تینوں آپ کے مستند اور آپ کے بہترین بیٹسمنوں میں سے ایک بیٹسمن ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آٹھ ہور تک اگر ہمارا کوئی بیٹسمن آؤپننگ اگر سٹینڈ ہمیں مل جاتا ہے اچھا سٹینڈ مل جاتا ہے آٹھ ہور تک اس کے بعد جو ہے نا یقینی طور پر جب جو ہے نا فخر زمان جب آئے گا تو وہ یقینی طور پر اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر کم ہوگا بلکل پریشر کم ہوگا اسپیشل ٹرانسویشن میں جو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود رہیں گے اس وقت ہے بریک کے لئے کاجرہ بریک سے جب آپس آئیں گے تو سیچویشن پر بات کریں گے جس وقت کرنڈ سکور ہو رہا ہوگا اس پر بات کرتے نظر آئیں گے کیونکہ بینڈنگ پاکستان کی اس وقت جاری ہے تو سپیشل ٹرانسویشن سے تھوڑے دیر کیلئے وقف آ جاتے ہیں وینس سپورٹس کے سپیشل ٹرانسویشن میں ایک دبا پھر خوش آمدید اور اس وقت پاکستان کا اسکور باسٹ رہنے دو گلاری پاکستان کے آؤٹ ہو چکے ہیں مہترین ٹاکرے کے اندر جو پاکستان اور انڈیا کے دنمیان کھیلا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بابا رازم دس رن بنانے کے بعد چھے رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد دس رن بنانے کے بعد فخر زمان آؤٹ ہو گئے تو یقین پاکستان کی جو بینڈن اس وقت جاری ہے 62 رن پاکستان نے سکور کیا اور اس کے دو گلاری آؤٹ ہوئے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ریاض صاحب سے ریاض صاحب ہے کیا کہیں گے 62 رن ہیں دو بکٹے گر چکوئی ہیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان کتنا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے جو لیٹسٹ اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت 42 رنز یا 50 رنز بناتی تو وہ ایک کانفیڈنس زون میں داخل ہو جاتی رنز کے حوالے سے لیکن جس طرح سے ہمارے دونوں بیٹسمن آؤٹ ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ آؤٹ نہ ہے لیکن دونوں جو ہے وہ کیچ آؤٹ ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انڈیا کی بولر جو ہیں پلان کر کے آئے تھے بلکل اسی کے مطابق انہوں نے بلکل یہ صحیح اندازہ لگایا کہ کس بیٹسمن کو انہوں نے شورٹ پیچ گین کرنی ہے اور کس کو انہوں نے شورٹ پیچ نہیں کرنی تو وہ ابھی تک بھارتی جو بیٹس بولرز ہیں وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں اس لئے کہ آپ کا رنز جو ہیں وہ کامو بیش مرکا سے 63 رنز ہیں اور اس وقت کامو بیش نو آٹ آور اختتام آٹ آور ہو رہا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس اسٹیج میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہمیں بہت ہی مطلب بڑے طریقے سے ہمیں اپنی اننگز کو لے کے آگے چلنا چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم اپنی وکیٹ کو محفوظ رکھیں دوسرا یہ کہ جو لوز بال ہے اس کو ہم نہ چھوڑیں دیکھیں یہاں پر ایک انڈ سے تو آپ کو پاور ہٹنگ کرنی پڑے گی اس لئے کہ اب آپ اس مرلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ رنز نہیں بناتے تو پھر یہ آگے جا کے آپ کو جو ٹوڈل میں مطلب یہ کہ کم ہوں گے اور بھارتی مطلب یہ کہ ٹیم ایسی ہے ان کے بیٹرز ایسے ہیں کہ وہ جب اس طرح کی مطلب میچز ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی سکور کو مطلب یہ کہ چیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو بیٹس میں ہمارے ان دونوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک گیم کو مطلب یہ کہ بہت ہی ریٹ کر کے ان کو کھیلنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ فیلڈ پلیسنگ جو ہے بھارتی ٹیم کی کیا ہے اور اس موقع پہ جب تک آپ مطلب ایک آدھ سیکس یا ایک آدھ چوکہ مطلب ہر اوہر میں نہیں لیں گے تو اس وقت تک آپ اپنے ٹارگیٹ کو نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ وہ مرحلہ ہے بڑا کروشل اسٹیج ہے دیکھیں بھارتی ٹیم نے تو دو وقتیں لے لی ان کا تو کانفیڈنس لیوی جو ہے وہ خاصی حد تک بہتر ہو گیا اس لیے کہ جو شروع سے انہوں نے دباؤ ڈالا تھا جو اس ٹیٹیجی اپنائی تھی اس میں انہیں کامیابی ہوئی ہے رہ گئی بات پریشر تو وہ ڈالنے میں کامیاب رہیں اب اس پریشر سے نکلنا جو ہے ہمارے ان بیٹرز کی ذمہ داری ہے وہ کس طرح سے نکلتے ہیں حضر صاحب ہے جس پلاننگ کے تحت ہے انڈین بولرز نے جو دونوں بیٹسمنٹر کو آؤٹ کیا بابار اور فخر کو شارٹ پیچ بولے پر زیادہ وہ توجہ دیتے نظر آئے کہ ان کو پتہ رہا ہے ویک پوائنٹ شاہد بابار کی اور فخر کی شارٹ پیچ بال ہے دونوں کو اس نے اسی شارٹ پیچ بال پر آؤٹ کیا اس وقت چونسٹھ رنے ہیں دو وکٹے گر چکی ہیں افتخار احمد جو ہے وکٹ پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ محمد رضوان اچھی بیڈنگ کرتے دیکھائی دے رہے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں کیا ٹارگٹ سیٹ نظر آرہا ہے اس وقت دیکھیں اس وقت انڈیا کی جو پلیننگ تھی اس پلیننگ میں بلکل ہنڈر پرسن ہوئی کامیاب ہیں کیوں انہوں نے بابا رازم کو اور فخر زمان کو فخر زمان خاص طور پر شارٹ پیچ کو ہوق کرنے میں اس کی چارٹ بالکل نہیں کرتے انہوں کو دیکھیں کہ پہلے آتے ہی اس نے بھی شارٹ پیچ کی اس پر بھی اس کو چوکا ملا مگر وہ بڑا رزکی شارٹ تھا اس کے بعد دوبارہ پھر اس نے شارٹ پیچ مطلب انہوں نے اپنے بولرز کو انہوں نے ہر بیٹس میں کو ٹاسک لیا ہے کہ کس کو کان کھلانا ہے یہاں دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ زمان کو کوئی بھی بول انہوں نے شارٹ پیچ نہیں کی اس کو آگے سے بول کھلا رہے ہیں تو وہ آگے سے وہ مس ہو رہا ہے اور بابا رازم کی بات کر رہے ہیں اور فخر زمان کی جاتے بات کر رہے ہیں ان کو دونوں کو شارٹ پیچ پر ہی آؤٹ کیا بلکل شارٹ پیچ بول پر ہی آؤٹ کیا مظر صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جائن کہلیا ہے اسپورٹس اینکر پرسنڈ جو ہے نسیم راجپوس صاحب نے نسیم راجپوس صاحب ہے انڈیا نے ٹاوس جیتا بڑے ٹاکرے کے اندر اور پاکستان کو بیڈنگ کرنے کی دعوت دی کچھ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہوتے دکھائی دیئے جس طرح بابا را فخر کو آؤٹ کیا انہوں نے دونوں نے دس دس رن سکور کیا اور جس وقت ایننگ جاری ہے اس وقت چھے سٹھ رن ہے اور دو کھلالی پاکستان کا آڈگے رزوان اچھی بیڈنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے افتقار نظر آ رہے ہیں آج اصل میں میڈل آرڈر کا مسئلہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میڈل آرڈر پر بہت زیادہ آری ذمہ داری آئید ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس میچ کے اندر یہ تو عبیویس تھا کہ جو ٹال دیتے گا وہ پہلے پڑھنگ کرے گا کیونکہ پچھلے پندرہ مائچ جو کھلے گئے دو بھینے اس میں چوتھا مائچ وہ ٹیم جیسی ہے جس نے ٹارگٹ چیز کیا ہے تو وہ اس ٹریک رکارڈ نظر آ رہا تھا پہ کچھنا مائچ پاکستان دس رن سے جیتے آ رہے تھے افترین چندیا وہ بھی ٹال سے چیز کر کے جیتے تھے یہ تو عبیویس تھا لیکن پاکستان کے پر پریشن کے ہی تا شروع میں یہ کہڑا ہے میں ایزوائن نے کہہ ابھی tremوں پر پ��이شن سنید رہے تھے وہی تے پہر چیز کرے نے پہلے لیا تھا پہلےرت آ رہے تھے لیکن اس کے بعد تو پاکستان نے تہلی اپنی ہندگی میں کھیلی اور ان میں سے چورہ ڈاٹ بال کھیلی تھی یہ پڑا کنوشل فیکٹر تھا کیونکہ آپ کو پریشر اپنے اوپر پڑھاتے چلے گئے تھے بابر جس طریقے کا اس کو کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوگے بابر کی جو فار میں مرشنلہ جیسا ہے وہ کھیل لے لگے وہ تہین کو نظر نہیں کر سکے سہار کا خاص طور پر دیکھیں ان کے بولر بھی کیا رہے تھے عویش کے اوپر پڑھاتے چیپر نے اپیل کی تھی ہو سکتے ہیں انیان ٹیم اپنے ایک ریسیو مس کر گئی تھی وہ ریسیو بھی نہیں لیتی تو وہاں پہ فخر چل لیے خود ہی چلنا شروع ہو گئے تھے نہ بولر نے اپیل کی تھی نہ بکیٹ چیپر نے اپیل کی تھی نہ امپرائر کے پر سمجھنا آیا تھا کیونکہ کراؤن میں اتنا شور ہو گیا اگر وہاں شاید فخر کھڑے رہ جاتے ہیں وہ کیوں نے بڑی اماندہ نہیں رکھا ہی اور وہ چل لیے لیکن اگر وہ کھڑے رہے تو شاید ریو بھی نہیں لے دی اور امپرائر کا ڈیسیشن بھی شاید آؤٹ نہیں ہوتا ان کے چل لے کی وجہ سے تیریبریٹ کے انیانے بڑھتا ہے وہ تو نورمل کھڑے بڑھتا ہے ابھیش کہہ رہا ہے میرے کاندے آواز ہی نہیں آئی اور دنیش کارتک جو ویکٹ کی بڑھے وہ بھی کہہ رہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا پاکستان کے پاس جو آنے والے تین علیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹن ہے آسف کوشدل شاہ اور شاداب یہ ان کو کم از کم پاکستان کو 10-11-12 کی عصر سے پاٹنگ کرنا ہوگی ہمیں بورڈ پہ 160 سے 160 رن ہر قیمت پہ دینے یہ بہت زیادہ باہت زیادہ پالنگ فرینڈی یہ پس نہیں ہے اچھی پاٹنگ لیکن بہت زیادہ ربیندر جڈیجا کا گین جس طرح سے ترن ہوا تو نواز کو بھی کہیں بہت زیادہ ہوسنا ملا ہوگا شاداب کو بھی ہوسنا ملا ہوگا پاکستان نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ دو سرپریزنگ ایلیمنٹ بالکل ایسا ہی ہے شاناواز دانی کی صورت میں نسیم شاہ کی صورت میں جنہیں دین سے پہلے نہیں کیل ہیں تو وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں شاناواز دانی کے ساتھ ماتھی میں بھی بڑی ایسا لگاتے ہیں کہ نائن سافیہ ہوتی رہی جیسے پرفارم کرتے ہیں لیکن آج جو آگر پرفارم کر جاتے ہیں تو بہت بڑے ہیرو بن جاتے ہیں آج جو پرفارم کرے گا اس کو بڑا ہیرو بن رہے گا اور آگے تک کرکٹ چھلنے کا موقع ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ ہماری تیم اٹھے آنے والی بہت امپورٹن اچھا آسیف علی جس قسم کی بیڈنگ کرتے ہیں ناسیم بھائی تو امید ہے کہ اگر انہیں بھرپور طور پر پندرہ بیس بالس یا پچیس بالس مل جائیں تو اچھی ہارڈ اٹنگ کرتے نظر آتے ہیں آسیف علی بلکل آسیف علی ہارڈی کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے کہیں زیادہ ہوں گی کہ خوشدل شاہ خوشدل شاہ منٹری بہت تاف ہیں خوشدل شاہ اندر سے جگرہ بھی ان کا زرہ تکڑا دکھائی دیتا ہے آج سے فرسے ہار ان کو جب بھی کسی بڑے ناس میں موقع ملا ہے اور انہیں اس طریقے سے پرفارم نہیں کیا اور اب یہ کہہ دے رہتے ہیں کہ بھائی آپ خوشدل شاہ کو بھی ٹرائی کریں جب خوشدل شاہ آ رہے ہی تو انہوں نے موسکی میکس میں کہیں کہیں پاکستان کے لیے اچھا جپ ان کیا ہے جب باتنگ میں کیا ہو تو خوشدل شاہ کی healing بہت امورٹنٹ ہے لیکن پاکستان کی ٹیم میں جو درمیان میں آ کے کلیں گے اور وہ فائدہ پاکستان کو پہنچا سکتے ہیں لیکن پہ پھر کہہ رہا ہوں شلالہ بھائی کہ پاکستان کو اٹلیسٹ اٹلیسٹ جاہنا وہ سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں لیکن شاہ موسیقی سکتے ہیں لیکن اپنی اب تک پاکستان برا نہیں کلائے گی پریشور کنڈیشن میں کلائے لیکن رزوان کو تھوڑا در تیز کھلنے کی ضرورت ہے اور یہ رزوان کو تھوڑا در تیز کھلنے کی ضرورت دکائی دیتی ہے یہ آپ بلکل رزوان کو بہت تیز کھلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس تیز کھلتے میں نظر آتے ہیں رزوان تو اچھا فائدہ ہوتا ہوا دکائی دے گا کیونکہ آنے والے بیٹرز کے لیے اچھی ٹارگٹ سیٹ کرنے میں آسانی بھی ہوتی بھی رہے گی نسیم راج پچھاب آپ کا بینے سے سپورٹس سپیشل ٹرانسپیشن میں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ ریا صاحب جس طرح نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ شروع کی جو اکیس بولے تھے اس اس میں بڑا امپورٹن بات انہوں نے کی اکیس بولوں میں چودہ بول ہیں ہم نے ڈاڈ کے لیے تو یہ تھوڑ تھوڑا سا الگ ایک سیٹ نظر آرہا ہے آپ کو دیکھیں میں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ ٹی 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 میچز جوتے ہیں اس میں رنس کی بڑی ایمیات ہوتی ہے آپ کے پاس بکٹیں ہیں یا نہیں ہیں کم بکٹیں رہ گئیں لیکن رنس جس طرح سے مطلب ہے کہ آپ اسے بنائیں گے ایک تو رنس کنٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بولنگ سائیڈ کو اور جو بیٹنگ سائیڈ ہوتی ہے اس کو کوئی بھی گین جو ہے ڈاڈ اس کو نہیں کھیلنی چاہیے جتنی آپ ڈاڈ بول سہلیں گے اتنا ہی آپ بیک فوڈ پر چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسا ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ یہ سوٹ کروشل اسٹیج ہے سیونٹی فور رنس بنائے ہیں دو وکٹیں گریوں اور کموش گیارہ اوور جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو یہ وہ اسٹیج ہے کہ آپ پاکستان کو ایکسیلریٹ کرنا چاہیے رنس جو ہیں وہ انہیں کوئی ڈاڈ بال جو ہے وہ نہیں کھیلنی چاہیے ہر گین پہ کوئی نے کوئی رنس لینا چاہیے اور اب ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہر اوور میں آپ کو مطلب ہی کہ نکل کے کھیلنا ہوگا یا تو ایک چوکا لگا نہ ہوگا یا ایک آپ کو سکس لگا نہ ہوگا دیکھیں جب میدان میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں تو ظاہر ایک ٹیم ہارتی ہے ایک جیتی ہے لیکن یہ وہ اسٹیج ہے کہ آپ کو اب آپ نکل کے کھلنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے پاس اب جیسے جیسے آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں آپ کے پاس روورز جو ہیں کم ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کے رنس جو ہیں وہ بھی کم ہوگیش کم ہیں تو اس اسٹیج پہ آپ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل دل جگری کے ساتھ اور بہتی مطلب ہے کونفیڈنس کے ساتھ آگے نکل کے دو چار شورٹ لگانے ہوں گے تاکہ آپ اس زون میں داخل ہو جائیں جو ایک تھوڑا سا کمپٹ لیویل اور آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے مینٹل جو ہے آپ کو سکون دے سکے کہ جی آپ جو ہے بہتر رنس کی طرح پہ جانے ہیں مزر صاحب رضوان ٹارگٹ پہ کھیل لیں اچھی بیڈنگ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور جس طرح ان کا برپور ساتھ دے رہے ہیں ابتخار تو سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ اگر یہ تھوڑا دیر اور بکٹ پہ ٹھہر جاتے ہیں پندہ آبار تک تو پاکستان کو ٹارگٹ اچھے دینے میں جو نیچے کے نمبر کے بیٹر سے وہ اچھا ٹارگٹ سٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ نیچے شادہ پہ خان نے آنا ہے حاصف علی خوشدیل شاہ تو بڑی اچھی ب جہاں تک آپ کے گیارہ سے بارہ آور تقریباً ہو گئے ہیں اور گیارہ آور ہو گئے ہیں تو ابھی جو رن ریٹ ہے وہ جہاں رن ریٹ وہ نہیں ہے جو کہ آپ ہم ساتھ کے ایوریس سے کیلے ہیں تو یہ رن ریٹ جہاں میں نے سمجھ دا کہ آپ اس کو آپ کے بولنگ لائن بھی ایسی نہیں ہے ایکسپیرینس بولر بھی نہیں ہے اور بیسے بولر بھی وکٹ ٹیکر اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کے جس طرح بھی نسیم راجپو صاحب کہہ رہے تھے کہ شانواز دھانی اور نسیم شاہ کو بہت کم کھیلا انڈین بیٹرز نے تو ایک تھوڑا سا یہ فرق ہوگا کیونکہ بولرز کے لیے بڑا ایمپورنڈنٹ ہوتا ہے ان کو جرج کرنا بیٹرز کے لیے نہیں میں نہیں سمجھ دا کہ اتنی انٹرنیشنل کرکٹ میں جہاں جس طرح بولر وہ کھیل چکے ہیں تو میں نہیں سمجھ دا کہ جہاں نا کھیلا کہ اگر کسی بولر کو نہیں کھیلا تو وہ جہاں فرس ٹائم کھیلے گ تو اس کو پرابلم ہوگی ایسی کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ کہ اگر وہ اچھی بول کرے گا تو جہنا اچھا جہنا بیٹس مین کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے اگر وہ اچھی بول نہیں کرے گا تو جہنا جس طرح جس طرح کی ٹیم انڈین ٹیمز ہے وہ میں سمجھ دا کہ بہترین ٹیم میں سے ایک ٹیم ہے اور جتنے بھی بیٹس مین ہیں ان کے جہنا آپ ان کو یہ بولنے اگر آپ نے میچ جیتنا ہے تو آپ کو انڈیا کی پوری ٹیم آؤٹ کرنی پڑے گی اگر آپ انڈیا کی پوری � اگر آپ کو انڈیا کی پوری ٹیم آؤٹ کریں گے تو جہنا یہ گنز وہ چیز کر جائیں گے کہ وہ ان کے باپ بیٹنگ لائیں بہت لمبی ہے اور جس طریقے سے دیکھیں اس وقت جو کھیل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رزوان بھی سلو کھیلا اور افتخار بھی کھیل رزوان جو ہے وہ اس وقت تھرٹی سکس بولوں پر تھرٹی سکس بنائیں اور افتخار نے بیس بولوں پر بیس بنائیں تو یہ جس طریقے سے یہ کھیل رہے ہیں یہ تی ٹی ٹی فورمنٹ کے حساب سے انہوں نے کھیل ہ یہ تو بندے کا حساب سے کھیل رہے ہیں تو آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے جی آپ کی وقتیں گیری ہیں وقتیں گر گئی ہیں وہ آؤٹ ہوئے ہیں فقر زمان آؤٹ ہوا ہے اور بابر آؤٹ ہوا ہے آپ تو آؤٹ نہیں ہوئے نا آپ اس کے بل کے ہوگے آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے جینا رن لینے آپ نے جو ہے دیکھیں پاکستان ٹیم کی شروع سے یہ اقادت رہی ہے کہ وہ جینا ڈاٹ بال بہت زیادہ کرتی ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ جینا کتنی ڈاٹ بال ہیں کہ ہو رہی ہیں تو اگر جو بال مشکل ہے اس کو آپ ہٹ نہ ماریں بے شک مگر آپ اس پر سنگل لے سکتے ہیں اور جو بال آپ کو مل رہی ہے کم اس کو جینا ہٹ کریں تو ابھی تک جینا دیکھیں ہٹ کرنے کی افتخار نے کوشش کی اسے ہٹ ہوئی نہیں ہے تو کم اس کم جو ہے اس وقت ان کو تھوڑا سا جینا ایکسیلیٹ کریں گے کیونکہ بارہ آور میں آپ جس طرح سے کھیلیں اس طرح سے جینا آپ کے کم اس کم سو رنز کے قریب سو رنز تو ہونے چاہیے تھے افتخار نے بڑے زبادہ سے ابھی چھکا لگایا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب تھوڑی سے جو آپ کی بات بھی افتخار نے لگتا ہے سن لی ہے ابھی جو میں چھکا ہمارے گیا شہزادہ میں بات آگے بڑھوں گا اپنے مظہر صاحب کی دیکھیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہر اوور میں آپ کو ایک چھکا یا ایک چوکا اس وقت وقت کی ضرورت ہے اس لیے کہ مظہر بھائی نے بالکل صحیح بات کی کہ اس وقت کھیل تو آپ رہے ہیں تو آپ یہ بھول جائیں کہ جو پہلے بابا رازم یا فقر زمان آؤٹ ہو گئے ہیں اس کو چھوڑیں لیکن چونکہ آپ کریس پہ ہیں تو آپ کو ہر گین کو دیکھ کے اس کو رسپانڈ کرنا ہے اور لوز گین جو آپ نے کوئی نہیں چھوڑنی ڈاڈ بال آپ نے کوئی نہیں کھیل نہیں اس وقت ڈاڈ بال آپ کے لئے زہر قاتل ہوگی اور آپ ہر گین پہ اگر رنز لیں گے تو وہ آپ کے لئے آئندہ آپ کے لئے اچھا ہی کا باعث بنے گی بلکل اچھا ہی کا باعث بنے گی جس طرح کے مذر صاحب افتخار نے ہٹنگ شروع کیے تو آپ کی آواز تو شاید لگتا ماہ تھا کہ افتخار کی کانوں تک موج گئے انہوں نے تیز کھیلنا شروع کر دیا تو اگر افتخار کھیل جاتے ہیں جس طرح کی ایوی بیڈنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پاکستان کے بیٹر جو نیچے نمبر والے ہیں اور خاص کر آصف علی کے لئے بڑا چاہتے ہیں کیونکہ آصف علی اگر پندرہ دس بول ہیں کیونکہ ان کے لئے مہارین جو کہتے ہیں کہ وہ دس پندرہ بول جس طرح شاید افریدی کے لئے کھا کرتے ہیں ویسے آصف علی کے لئے کہتے ہیں نظر آتے ہیں دہیں اس وقت جو بیٹنگ جو نیچے اس وقت کر رہے ہیں اس وقت ان کو تیز کھیلنا چاہیے جب تیز کھیلیں گے تو بارہ ہور آپ کے ہو چکے ہیں اب آپ کے آٹھ ہور رہے ہیں اب آپ کے پیچھے بیٹس میں آپ کے پاس دو ہی آپ کے آؤٹ ہوئے ہیں تو آپ ان کو چارج لینا چاہیے جب یہ چارج لیں گے تو اگر یہ اب آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو کم سم وہ دوسرے پلئیر آکے اچھا کھیل سکتے ہیں ان کے پاس ہارڈ ریٹنگ ہے اگر یہی ہی کھیلتے رہیں گے اسی ساتھ یا آٹھ فرنس کی ایبریج سے تو ان کو کپ چانس ملے گا تو اگر آپ آپ سے ہٹ نہیں ہو رہی تو آپ ہٹ لگانے ہی کوشش کریں اگر لگ گئی تو لگ گئی نہیں تو آپ نے اپنا کردار رضا کر دیا ہے پینتیس بولوں میں پینتیس بنا لی ہیں ٹھیک ہے جی جو اپنے ٹائم تو جو کرنا تھا وہ کر لیا اب دوسرے تی ٹونٹی تیم تی ٹونٹی کا گیم ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹیم ایک دفعہ نیچے آ گئی واپس دوسری ٹیم اٹھنے نہیں دے گی انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ اور یہاں پر جس تک کہ انڈیا کی ٹیم ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جینا آپ کو دوبارہ موقع دے دے گی اور آپ دوبارہ جینا آ جائیں گے اور آپ کو ہٹیں لگانے دے دیں گے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں آگے کے آخری کے تین اوور میں رنس کر دوں گا آپ کے اوپر اور پریشر آتا رہے گا اور آپ ہٹ جو مارنے والے لڑکے ہیں وہ بھی ہٹ نہیں مار سکتے آپ کوشش یہ کریں کہ جو اس وقت آپ تو سیٹ ہو چکے ہیں اس وقت اس وقت آپ جینا آٹھ آور جینا بارہ آور جو ہے رزوان نے کھیل لی ہیں اور پانچ سی آور اس نے کھیل لی ہیں آپ کو پچھ کا بی ایو بی پر چل گیا ہے بولرز گئے پر چل گیا ہے آپ پچھ پر ٹائم پر بھی گزار لیا ہے تو اب آپ کو جینا آپ کو میں سمجھ کرنا چاہیے آپ کو اتنا ٹائم آپ نے کر دی اب یہ نہیں ہوگے دیکھیں یہ نہیں ہوگے آپ جینا تین جو ہے آپ دوسرے پر ڈال دیں اور خود آپ آؤٹ ہو گیا جائیں تو اس وقت اس وقت افتخار احمد بھی آؤٹ ہو گیا ہے اور وہی بات جو جس طرح آپ کہتے نظر آ رہے تھے شورٹ پیچ بال پر جو پاکستانی بیٹرز جو ہے جو ناکام ہوتے دکھائی دے رہے تیسری شورٹ بال بال کی اور افتخار بھی اس کا شکار بنے تو تیسری ویگٹ پاکستان کی گر گئی مزر صاحب دیکھیں وہ ویل پلین طریقے سے آئے ہوئے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر انہوں نے ویڈیوز وغیرہ ہر چیز کا جو ہے کیا ہے کیوں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ جس طریقے سے وہ میچ ہا رہے ہیں وہ اس کو بلکل کام کیا ہے انہوں نے ان کے جو بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے جو ہے جتنے کی لوگ کام کرنے ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر ہر پلیئرز کو ریڈ کیا ہے اور اس کو بولرز کو پلین دیا گیا کہ آپ نے یہ بول کیا ہے جبکہ دیکھیں کہ اتنا تیز بولر نہیں ہے آپ کی 140 سپیٹ نہیں ہے کہ آپ 140 سپیٹ سے آپ شورٹ پیچ بول کر رہے ہیں اور آپ جانا آؤٹ رہے ہیں اس کی 128 یا 130 یا 135 سپیٹ ہے مگر وہ مار سی طریقے سے آپ کو شورٹ پیچ ریا صاحب ہے جس طرح شورٹ بول پر تینے وکٹیں آزل کر چکے ہیں انڈین بولور پر انڈین بولور پر انڈین بولور پر تینے وکٹیں آزل کر چکے ہیں جو کہ وہ آؤٹ نہیں تھا امپائر کو بھی دیکھنا چاہیے تھا گیند کافی اوپر تھی لیکن وہ پریشر آپ کے اوپر قائم ہو گیا اس کے بعد ایک کارڈ بہائینڈ تھا جو مطلب ہے کہ ہم نے خود ریبیو لیا اور اس میں کامیاب رہے وہ نہیں ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گرمی بھی بہت ہے اس کے بھی اثرات جیسے آپ پچھ پر کھڑے رہیں گے اس پڑھیں گے اور یہی وہ کروشل اسٹیج ہے یہی وہ وقت ہے جب آپ کو مطلب ہے کہ صحیح بیٹنگ جس طرح سے اپتخار آؤٹ ہوئے ہیں تو انہی گیندوں کو وہ باہر نکل کے بھی کھل سکتے تھے چانس لے سکتے تھے چوکے کے لیے چھکے کے لیے کیونکہ اب یہ وہ اسٹیج نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب ہے کہ آپ کو کھلنا چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کھلنا چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب ہے لیکن یہی مطلب ہے کہ آپ اپنی توانائیوں کو یک جا کریں اور آپ اپنے نرف سسٹم کو بہتر رکھیں مینٹل تفنیس لیویل آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور اگر آپ مطلب ابھی آپ نے مطلب اس سیچویشن کو لوس کر دیا تو پھر آپ جو ہے مزید بیک فٹ پہ چلے جائیں گے تو یہ اس وقت جو ہے پاکستان کے جو میٹل آرڈر بیٹس میں ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اب وہ اسٹیج ہے جس وقت آپ کو پرفارم کرنا ہے اور ہوتا یہی کہ دیکھیں میں بات ساری ہوتی کہ جس وقت آپ کرن سیچویشن میں جس وقت آپ پریشر سیچویشن میں اگر آپ اس وقت اپنی ٹیم اپنی مدد چیزوں کو مینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہی آپ پھر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس اسٹیج میں مطلب یہ کہ جیسا مطلب ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی سٹریڈیجی ان کی اچھی تھی انہوں نے شورٹ پچ گیندے ان کو کھلانی شروع کی اور مطلب یہ کہ اس میں ان کو کامیابی ہوئی تو میں یہ سمجھ ہوں کہ ہمارے بیٹسمنوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب ایک ہی طرح کی گیندوں پر اس سے پہلے دو بیٹسمن آؤٹ ہو گئے تھے تو آپ کو مطلب ان کی اس گیند پر صحیح ریسپانڈ کرنا چاہیے تھا چھوڑ دینا چاہیے تھا اور یہی واقعہ جو ہے آپ مزر صاحب خوشدل شاہ ویکٹ پر آگئے لیفٹ اینڈڈ پاکستان کے بیٹرز ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں کہ خوشدل شاہ نے ماضی میں بڑی اچھی پرفارمس دی ہے انہیں بھرپور طور پر اب مستقل جو ہے ٹیم کے ممبر کے طور پر جو ہے ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو خوشدل شاہ سے بھی ہم امیدیں لگا سکتے ہیں کہ اچھی آر ڈیٹنگ کرتے نظر آئیں گے دیکھیں آہ ٹھیک ہے بیٹسمن اب خوشدل شاہ بہت اچھا بیٹسمن ہے سب سے بڑی بات ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ جب سیٹ ہو کے آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ آنے والے آنے والے بیٹسمن کو پریشر دے رہے ہیں ان کے لیے مشکلات مشکلات پیدا کر کے چلے گئے آپ اگر آپ جو ہے آپ نے اگر رند ریٹ بڑھانا تھا تو جینا اب آپ نے بیس بیس پچیس پچیس بولیں کھیل لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ رنز بھی نہیں کر رہے رنز بھی نہیں کر رہے اور آپ جو ہے وہ بولیں بھی مس کر رہے تو اس کا اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والے پلیئر ہے وہ پہلے سے ہی وہاں پر جینا پریشر میں ہوگا کہ میں نے جا کے وہاں پر رنز بھی کرنا ہے رنز ریٹ بھی بڑھانا اور مجھے ٹارگٹ بھی یہ کرنا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جینا تیرہ آور میں آپ کے اسی رنزیں یہ یہ تو آپ یہ یہ آپ کے آپ کے پاس وہ بولنگ لائن نہیں ہے کہ جو یہ جینا اتنے رنزوں کو وہ ڈیفینڈ کر سکے اور آپ کا چھے اشاریہ نو یا سات رنز کا جو ایوریج ہے یہ انڈیا کے بیٹسمنوں کے لئے یہ کوئی دوسری ٹیم میں ٹیم نہیں ہے کہ جہاں وہ بولیں مس کریں گے جس طرح سے آپ بولیں مس کر رہے ہیں اس طریقے سے مس کریں گے وہ مس کرنے والے نہیں ہیں وہ ان کو جہاں پر پہلی بول وہ پہلی بول کرنے آئیں گے اور پہلی بول پر ان کو اگر بول مل گی وہ پہلی بول پر چھکا بھی ماریں گے کیونکہ وہ اگریسیو پلیئر ہیں جہاں پر ان کو جینا انڈیا کی ٹیم کے اندر ایک چیز میں نے یہ دیکھی کہ آپ کی چار بکٹیں بھی گری ہوئی ہوں گی تو جو پانچ میں پلیئر آئے گا وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ آؤٹ ہوئے میں تو آؤٹ نہیں ہوا وہ اسی اسی ریدم کو لے کے چلے گا وہ اپنا ریدم لے کے چلے گا تو مگر پاکستان کی ٹیم کے اندر یہ دیکھیں چیز کلیر نظر آ رہی ہے کہ آپ کے دو آؤٹ ہونے کے بعد آپ پریشن میں آگئے آپ پریشن آپ بابر آزم آپ کے مین پلیئر تھا آپ جو نا پوری ٹیم اور منجمنٹ اور تینک ٹینک جتنے بھی تھے وہ جو ہے بابر آزم کے اوپر اور فوکس کیا ہوئی تھا کہ بابر آزم رنز کرے گا تو ہماری ٹیم یہ کرے گی رزوان کھیلنا ہے لیکن وہ اسٹرائک ریڈ نہیں ہے رزوان رزوان وہ نہیں کھیلنا رزوان نے تو جو ہے آپ کو دیکھیں کہ جہاں انہوں نے چالیس بولا پر چالیس رنز کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں پریشن اس وقت پریشن کریر نظر آ رہا ہے کہ اس کو پر پریشن ہے آپ نہیں جہاں اب آپ کتنے رنز کر لیں گے آپ جہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کو آپ تارگیٹ ایک سو چ ایک سو پینٹالیس کر دیں گے اور آپ کے جانے اس کو ڈیفینڈ کر لیں گے ایسا ایسا نہیں ہے پچھ کے اندر وہ جو ایڈوانٹیج انہوں نے لینا تھا میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے دشروع میں انہوں نے دیکھیں پچھ کے ایڈوانٹیج وہ لیا جاتا ہے کہ جہاں پر سوئنگ اور سوئنگ ہو آپ کو انہوں نے تو سوئنگ پر تو آؤٹ ہی نہیں کیا آپ کو انہوں نے تو شوٹ پچ پر آپ کو آؤٹ کیا ہے جو انہوں نے ٹوس جیت کے جو ہمارے مائنڈ میں یہ آرہا تھا کہ بال ج ہم نی انہوں نے انہوں نے جو انہوں نے جو استراؤ سٹریٹیجی اور جو ان کے انہوں کو حلیب بیٹے وئے تھے انہوں نے ہار پلئیر کوئی بارے میں کہاا کہ ہے بھائی آپ کو یہ آپ نے اس اس ایڈیا میں دیکھیں ابھی آپ ٹی وی پر دیکھ لیں تو تینوں جو بال ہوئے ہیں وہ ایک ہی سپورٹ پر ہوئی ہیں ایک ہی سپورٹ پہ ہوئی ہوں اور ایک ہی طریقے سے جنا تینوں کے تینوں پلئیر آؤٹ ہوئے ہیں بالکل مذہر صاحب سپیشل ٹرانس میشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ریاض صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جو سپیشل ٹرانس میشن سے تھوڑا سا وقفہ چاہیے وقفے سے پھر ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کی ایننگ مکمل ہو چکی ہوگی اور اس پہ باقادر طور پر تفسرہ کرتے دکھائی دیں گے اپنے انیلیسٹ کے ساتھ ویلکم بیک وینس سپورٹس سپیشل ٹرانس میشن کرکٹ میچ کا جو ٹاکرا اس وقت پاک بھارت کے درمیان جاری ہے دبائی میں پہلی ایننگ اختتام پذیر ہوئی پاکستان کی پاکستان نے ایک سو سنتالیس رن بنائے اور ایک سو اٹالیس رن کا ٹارگٹ انڈیا کو دیا ہم نے دیکھا کہ نیچلے نمبروں پر آ کر جو ٹیلینڈرز تھے انہوں نے بڑے اچھی بیڈنگ کا مظاہرہ کیا خاصتہ شانواز دھانی کیا کر بات کریں تو انہوں نے چھے بالوں پر سولہ رنگ کی بڑی زبدست ایننگ کھیلی اور تیسے ہائی ایسٹ سکورر کے طور پر وہ سامنے آئے یقینا پاکستان کے جو میڈل آرڈر تھی جس پہ ہم بات کرتے اپنے پوغام میں ڈسکس کرتے نظر آ رہے تھے کہ میڈل آرڈر ہماری بہت کمزور دکھائی دی رہی تھی اور ایسا کچھ ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا ہمیں آصف علی کوئی خاطرخواہ ایننگ نہیں دکھا پائے اگر دوسری طرف ہم بات کریں افتخار کی گو کہ افتخار نے بائیس رنگ کی امدہ ایننگ کھیلی ضرور لیکن انہوں نے بالز کم کھیلے اور رنگ زیادہ کرتے دکھائی دیا بائیس بولوں پر اٹھائیس رنگ کی ایننگ انہوں نے کھیلی اگر دیگر بیٹسمنٹ کی بات کریں تو بابا رازم نے دس رنگ بنائے فخر زمان نے دس رنگ کی ایننگ کے لیے اس کے ساتھ افتخار احمد اٹھائیس خوشدل شاہ دو اور آصف علی سات رنگ جبکہ اگر دوسری طرف ہم بات کریں تو اس میچ میں ڈیبیو کرنے والے نصیم شاہ صفر پہ آؤٹ ہوئے اگر اوورال پاکستان کی بیڈنگ کی تذیعہ کیا جائے تو پاکستان کی بیڈنگ مکمل طور پر ناکام دکھائی دی ایک اچھی ایننگ کھیلی لیکن انہوں نے بھی بہت زیادہ کھیلتے دکھائی دی ٹی ٹوینٹی کی لحاظ سے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر پریشر زیادہ تھا بابا رازم جلدی آؤٹ ہو گئی اس کا پریشر لیتے دکھائی دیئے ایک اینڈ پر وکٹ پر بیٹھے وے کھڑے ہوکتے ہوئے نظر آئے کہ ایک ایننگ کو لمبہ کرنا ہے لیکن میڈل آرڈر نے ایک دفعہ پھر جو ہے کارکردگی کوئی خاصل خواہ نہیں دکھائی جس کا ہمیں خمجانہ یہ بھکتنا پڑا کہ ہم ایک سو سنتالیس رنگ ہم نے سکور کر لی ہے اور ایک سو اٹالیس رنگ کا ٹارگیٹ جو ہے چیز کرنا ہے بھارت کو اسی پہ بات کریں گے جو ہمارے ساتھ ہے اسپیشن ٹرانسومیشن میں موجود ہیں ریاض الدین صاحب ریاض صاحب ہے ایک سو سنتالیس رنگ سکور کیے ایک سو اٹالیس کا ٹارگیٹ دیا ہے تو کیسا دیکھتے ہیں کہ گو کے ہمارے جو بولرز ہیں نوجوان فاس بولرز ہیں نصیم شاہ حارس روف اور محمد نواز اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو شاہ نواز دھانی جنہوں نے سولہ رنگ کی امدہ اننگ بھی کھیلی ہے چھے بولر پر دو چکے لگائیں تو کیسا دیکھا پہلے تو ان کی اننگ کے حوالے سے کیونکہ ہمارے پاس ٹی ٹوئنٹی میں آل لانڈرز بہت آگئے شاہد ہے اب ایک مزید آل لانڈرز کا ہمارے انٹری ہوتی دکھائی دے رہی ہے شاہدہ دیکھیں بات یہ ہے بیسے تو کرکٹ جو ہے وہ ایک گیم کا کھیل ہے اور کسی بھی بک جو ہے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اس ایک آہ بال سے فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے اور نقصان بھی اٹھا سکتی ہے آہ جہاں تک بھارت کی بات ہے تو بھارتی ٹیم جو ہے نوڈاوٹ بہت اچھی ٹیم ہیں لیکن ایک سو اٹالیس ان کا ٹارگیٹ اگر ہے تو یہ بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ چیز ہے پہلے آسانی کے ساتھ لیکن اگر ہمارے بولر جو ہیں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ نسیم شاہ جن کا آج ڈیبیو تھا اور ان کو جو ہے گیپ دی گئی ہے وہ اور شانواز دھانی جو پہلی مرتبہ مطلب یہ کہ بھارت کے بیٹسمنوں کو بالنگ کرائیں کے اور بھارتی بیٹسمن پہلی مرتبہ نسیم شاہ کا اور اپنے شانواز دھانی کا سامنا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کوئی موجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم مطلب یہ کہ اس بھارتی ٹیم کے خلاف میچ جیت سکتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں جیت سکتے ہیں جیت سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے اپنی پوری تمانائیوں کو یکجہ کرنا پڑے گا فوکس کرنا پڑے گا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اور جس طرح سے بھارتی بولرز نے ہمارے بیٹسمنوں کو نپی تلی بولنگ کیا اور ان کی جو کمزوریاں تھی ہیں ہمارے بیٹسمنوں کی اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک ایک بات اور کروں گا جو آپ نے کہی دی دیکھیں اس میں ٹی ٹوئنٹی میں جیسے رزوان نے مطلب بیالیس بولوں پہ تیتالیس سرن بنائے اسی طرح سے افتخار نے بائیس بولوں پہ اٹھائیس سرن بنائے لیکن ہمارے پاس ہمارے ساتھ اینکر پرسنٹ ارسلان خکر صاحب نے ہمیں جوائنٹ کر لیا ہے ٹیلی فول لائن پہ ارسلان صاحب ایک سو سنٹالیس ان ایک سو اٹالیس رن کا ٹارگیٹ دیا ہے پاکستان نے تو کیسا دیکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ٹوز جتنی کے بعد جو فیصلہ کیا فیلڈنگ کا وہ ان کو کارامت ہوتا ہوا نظر آیا اور ان کے جو فاسٹ بولر سے انہوں نے بڑے اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا ہمارے بیٹرز کیلئے جیسی بسالے آری تھی میڈل آرڈر پہ ہمیں ناکامی ہوتی بھی ایک دفعہ پھر دکھائی دی کیونکہ ہم نے ماضی میں اس پہ کوئی کام کرتے ہوئے ہم نہیں دکھائی دیا آسے والی کو اپنے چانس دیا آسے والی کے علاوہ اگر افتخار کی بات کرے بائیس بولوں پر اٹھائیس ایننگ گو کے تھوڑی سی بہتر کھیلی ہے افتخار نے لیکن اس قسم کی ایننگ نہیں کھیل سکے ٹی ٹوئنٹی کی لحاظ سے پھر محمد رزوان جنہوں نے تینتالیس رنگ کی امدہ ایننگ کھیلی لیکن انہوں نے بھی بال بہت زیادہ کھیلتے دکھائی دیا تو اوورال کیسا دیکھا آپ نے پہلی ایننگ پاکستان کی بہت بری دیکھی ہے شہزادہ مہین میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ کہاں اچھا کھیلے اور کہاں میڈل آرڈر کی بات کر رہے ہیں میڈل آرڈر ہمارے پاس ہے ہی نہیں کونسا میڈل آرڈر ہے آپ کیا ہے دلالی کو میڈل آرڈر میں ڈال کے کہیں گے میڈل آرڈر ہے فخر کے بعد آپ کی بیٹنگ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ آل راؤنڈر میں شاداب اور نواز آ جاتے ہیں وہ اٹھائیس رن پچیس رن اس طرح تو ایڈ اپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بڑی ایننگ کی تو آپ ان سے ایکپیکٹیشن ہی نہ رکھیں آج تو شانواز دھانی اور ہاریس روز نے تھوڑا سو سکور کر دیا تو ون فورٹی سیون پہ چلا گیا ون فورٹی سیون میرے اندازے میں انڈیا شاید بارہ یا تینہ آوروں میں چیز کر لے گا بہت زیادہ پندرہ آوروں سے پہلے چیز کر لے گا پندرہ آور سے پہلے کیونکہ انڈین بولنگ نے جس طرح آج بولنگ کی ہے اس طرح کی بولنگ ہم پاکستانی بولر سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے لیکن یہ کنسسٹنسی ہے بیٹ پرفارمنسز کی بڑے میچز میں ہمیشہ ہی بڑا میچ اسی طرح پاکستان کھیل رہا ہے اور بڑے میچ میں ہمیشہ سے اسی طرح کی بیٹ پرفارمنسز کی کنسسٹنسی آپ کو یاد ہوگا یہیں پر دبائی میں اپنے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلا تھا اور اسٹریلیا کی خلاف جس طرح سے کھیلا تھا سب کے سامنے ہیں بلکل پہلی پہلی وکیٹ کی کامیابی ہو گئی ہے ارسلان صاحب ہم نے پہلی وکیٹ پہلی بال پر آزر کر لی کیسا دیکھتے ہیں نسیم شاکے دیکھیں اگر پہلی وکیٹ آپ کی کیل راہل کی صورت میں گریہ ہے تو یہ آپ کی بڑی کامیابی ضرور ہے لیکن ان کے پاس کیل راہل جیسی لائن لگی ہوئی ہے کہ سوریا کمار نے آرہا ہے اور دنیا کا نمبر ٹو بیٹس مین ہے بابر آزم کے پیچھے ہی کھڑا ہے وہ بابر آزم مکمل طور پر ایک وارنگ دے رہا ہے پسٹ پوزیشن چھیلنے کی اور وہ دوسرے نمبر پہ کھڑا ہے ویرات کو لی ہے اور ہار دکھ پانڈیا ہے جدیجا ہے ان کے پاس تو بیٹنگ لائن ہی بہت زیادہ ہے ابھی تو آپ نے ایک آؤٹ کیا ہے اچھی بال کی ہے اور کامپیٹنٹ ہے نسیم شاہ نیدر لینٹ میں نسیم شاہ نے بڑی شاندار اپنے آپ کو چینج بولر کے طور پر پیش کیا ہے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیدر لینٹ میں انہوں نے پانچ وکیٹ بھی اپنی حاصل کرنی اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے پاکستان اندہ گیم کچھ کہہ نہیں سکتے پان پورٹی سینن ہے انڈیا جیسی ٹیم کے لیے بڑا نہیں ہے لیکن اگر پاکستان بہت اچھے بولنگ کریں بہت اچھا ہے شاہ نواز دھانی کے حوالے سے کیا کہیں گے اگر آپ کو کسی کو چانس دینا تو ہالنڈ کے خلاف جب سیریز ہماری ہو رہی تھی تو اسے بلکل اگر آپ کے ذہنوں میں تھا کہ اگر شاہنشاہ آفریدی انفیڈ ہو گئے تو ہمیں ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کھیلنا ہے تو شاہ نواز دھانی کو آپ ریگولر تینوں میچز کھلاتے ہیں آج اس پر سمجھتے ہیں کہ پریشر ہوگا شاہ نواز دھانی پر بلکل ہوگا بلکل ہوگا ریگولر چانس آپ دیتے نہیں ہیں نڑکوں کو کہاں دے رہے ہیں ایک میچ کھلاتے ہیں بٹھا دیتے ہیں کبھی کسی کو کھلاتے ہیں بٹھا دیتے ہیں نسیم شاہ کو بڑی مشکل سے آپ چانسز مل رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور ونڈے میں اس طرح پرفارمر تھا نہیں تو نسیم شاہ کو چانس مل گیا ورنہا وہ بھی بچارہ بینچ اسپرنس کا حصہ رہا ہے اب دیکھیں شاہ نواز دھانی کا آج بڑا میچ ہے اس 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 کا آج بڑا بیٹنگ اب انشاءاللہ ہوتا ہے بولرز کی بھی مسئیبت ڈالتے ہیں انڈیا جیسی بڑی تین کے سامنے اچھا ارسلان صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں ارے بھئی ارسلان صاحب اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ ٹھیک ٹھا آگئے ہیں سر والیکم السلام جیاز بھئی بڑی آپ نے نیزل لینڈ کیننگ کور کی ہے ہاں نہیں محبت آپ کی اچھا یہ بتائیے کہ آج کے اس جدید اور ترقی آفتہ دور میں جو کرکٹ اتنی اوپر چلی گئی ہے بڑا مطلب یہ کہ ایک مطلب یہ کہ اس کو جتنے بھی انیلسٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ہمارے جو فارمر پلیئرز ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ کوئی موجزے کی طبق ہے یہ ہمارے لیے سب سے ویکنس پوائنٹ ہے کہ ہم فیلڈنگ پہ توجہ نہیں دیتے ارسلان صاحب اگر یہ ویکٹ حاصل ہو جاتی اس وقت تو بڑی کامیابی تھی ہمارے لیے اچھا ارسلان بھائی اس کے اس کے باوجود بھی کیا موجزے کی طبق کو رکھتے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے آج کے میچ میں کہ ہمیں ایک آل راؤنڈل مل گیا ہے دھانی کی صورت میں کیا کہیں گے یہ ارلی ہے ارلی ہے بہت ارلی ہے صرف اس نے اپنا جوش جذبہ دکھایا ہے جو روایتی طور پر انڈیا کیا کہیں اس دکھانا چاہیے ہمارے بالرز یا بیٹرز دکھاتے نہیں ہیں اس نے دکھایا ہے اس کو موتا ملا ہے بہت اپی ہوگا کہ آل راؤنڈل کہنا آل راؤنڈل کا ہم حسین علی کو کہتے رہے بڑا لمبا حرصہ لیکن ایک بات ہے کہ آپ نہیں میڈل آرڈر آپ کا بیٹ بھی ہے فخر کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے شوہ ملک کی کمی محسوس نہیں کر رہے آپ شان محسوس کو رکھنا چاہیے تھا شان محسوس شوہ ملک کے حوالے سے کیا کہیں گے ارسلان صاحب ہے کہ میڈل آرڈر پہ جس طرح وہ اپنے نوجوان پلیئرز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں شوہ ملک تو اس ٹیم کے اندر آپ کے پاس وقت تھا شوہ ملک کو شامل کر سکتے تھے اگر کھلا سکتے تھے بس میں نہیں سمجھتا شوہ ملک اسے گون چیپٹرہ آپ درہ انڈیان ٹیم پر نظر ڈالیں آپ دیکھیں وہ کتنے بہادری کے ساتھ نئے لڑکوں پر رلائے کر رہے ہیں آپ نے آج بولرز دیکھیں کوئی شامی نہیں کوئی بھمرا نہیں کوئی کنگا پرانا بولر نہیں انہوں نے سارے نئے بولرز کھلایا ایک بھونیش کو کھلایا اور بھونیش رائرہ سینئر ہے اس کو ایک رکھنا چاہیے لیکن وہ کس میں شاندار طریقے سے ریلائے کر رہے ہیں اپنے نئے بولرز پر آپ دیکھنے اور کس طرح سے ان کو وہ اچھے طریقے سے ریزرٹس بھی دے رہے ہیں تو وہ میرا نہیں خیان سوے ملک کے ہونے سے بہت بڑا فرق پڑتا وہ بھی سنگل ڈبل کا پلیئر ہے رزوان نے آج جس طرح سے شروع میں شیخ کیا ہے میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا کہ رزوان دنیا کے نمبر ٹو بیٹر رہا ہے ٹی ٹوئنٹی کا اور وہاں پر شیخ ایسے کر رہا تھا جیسے گلی کے بچے شیخ کر رہے ہیں اور ایسی کوئی آؤٹ ٹرنڈنگ بالنگ نہیں تھی جس پر وہ شیخ کر رہا تھا اس نے خود بالرز کو اپنے اوپر حاوی کر دیا اس کے بعد وہ ٹھیک کھیلا سلام صاحب ہے شاید آپ سمجھتے ہیں اس میچ کے اندر پوری پلاننگ کے ساتھ انڈینز بالرز آئے تھے انہوں نے شارٹ پیچ بالرز کو جج کیا ہوا تھا بابا رازم کو شارٹ پیچ بال کرتے دکھائی دیئے اس فخر کو شارٹ پیچ بال کرتے دکھائی دیئے اس پر بٹے بھی انہوں نے حاصل کی تو انہوں نے اس پر باقعدہ طور پر ویڈیو انیلسٹ نے انہیں اس کی کمزوریاں ضرور دکھائی ہوں گے اور آج اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھائے بھارتی بالرز نے بلکل ٹھیک بات ہے آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیم جو ہے نینڈین کے شارت ریاض بھائی تو ٹریول کرتے ہیں ٹبر کرتے ہیں انہیں پتا ہے وہاں ایک بہت بڑا انیلیسٹس پورا کریو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ٹیکنیکل انیلیسٹس کرتا ہے انیلیٹیکلی دیکھتے ہیں وہ ٹیکنیکل انیلیسٹس میں یہ ساری خامیاں خوبیاں اور بھیکنیس اپرچولیٹیز کہاں مل سکتے ہیں ساری چیزوں کو سوٹ انیلیسٹس کرتے ہیں وہ لوگ اور ظاہر ہے خالی وہ نہیں باقی جو دنیا کی کامیاب تیمز ہیں جیسے آفٹریلیا ہے انگلینڈ ہے نیزلینڈ ہے وہ سارے کرنے سے ہمارے یہیں پتا نہیں کیا کیا ہوا ہے اس نے اسنا بڑا کرو رکھا ہوا ہے لیکن وہ انیلیسٹس پورا کرتا خامیاں خوبیاں ہم تو اسسسٹنٹ کوج بھی منگوا لیتے ہیں سار چاہین اگر نہیں ہوگا تو ہم کیسے آؤٹ کریں گے وہ یہی ڈفتے رہ جاتے ہیں ہم تو اسسسٹنٹ کوج بھی منگوا لیتے ہیں ہاں صحیح صحیح یہ صحیح چیز کہی آپ نے بلکل صحیح بات ہے لیکن یار ایک تیز دیکھیں نا شان مصود کو آپ نے اس کی سپریم فارم کے اندر آپ تباہ کرنے پر اس کو تلگائیں آپ کو کو میڈل آرڈر کا بیٹس من نہیں ملتا کامران خلام بچارے نے پتہ نہیں کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کی پی ایس ایل میں بھی شو کر کے دکھایا ہے کہ میڈل آرڈر میں وہ تیز پینسز رنگ کا پلئر ہے اس کو نہیں کھلاتے پھر آپ اس کو شاکیل شاکیل کو آپ لوگ پہلے کھلا دیتے ہیں ایک میچ کے بعد اس کو نہیں کھلاتے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہاں سے دھونکے لائیں گے پلئر سر ہو سکتا ہے تی ٹوئنٹی میں آپ سلمان علی آگا کو بھی میڈل آرڈر پر بیڈنگ کرتے دیکھیں کیونکہ جس طرح ون ڈے اور ٹیس میچز میں انہیں چانس دیا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ تی ٹوئنٹی میں میڈل آرڈر ناکام دکھائی دے رہے دونے ٹیم میں شامل کیا جائے کھلانے کو سلمان علی آگا کو آپ کہیں بھی کھلا دیں زائر ہے اب کھلائیں گے ہی وہ تھوڑی بہت سکور کر گیا نزل اینج میں آپ کھلائیں گے اس کو لیکن سلمان علی آگا ٹی ٹوئنٹی کا پلیئر نہیں ہے میرے خیال سے شان مسعود ڈیزرڈ کرتا تھا ایک میڈل آرڈر میں شان مسعود جیسا پلیئر تھا وہ خود کہہ چکا ہے شان مسعود ابیری شان مسعود سے بات ہوئی تھی اس میں کہا کہ میں کھیلنے پر تیار ہوں میڈل آرڈر بلکل ہے میڈل آرڈر پر کھیلنے کے لیے شان مسعود بھی تیار ہے بہت بہت شکریہ ارسلان کوکر صاحب وینس اسپورٹ سے سپیشل ٹرانسومیشن میں وقت دینے کا کیسے دیکھتے ہیں مزر صاحب ایک ٹارگٹ سیٹ اس کے بعد پہلی وکیٹ پہلی بال پر حاصل ہے اور جذبے کے ساتھ پاکستانی پاولر بالنگ کر رہے ہیں اور دوسری وکیٹ بھی پاکستان کو حاصل ہو گئی تو میچ سنسنی خیز ہوتا جا رہا ہے مزر صاحب نہیں یہ وکیٹ نہیں ملی صرف اپیل ہوئی ہے ایک بات یہ میں بتا دیں کہ ہم لوگ جو ہے کسی پلیئر کو ہم نے بنانا ہو ہم بولر کو بیٹسمن تو بنا سکتے ہیں بیٹسمن کو ہم میڈل روڈر پر سٹنی کر سکتے ہیں مجھے اس بات کی حیرت ہوتی ہے مجھے کچھ کچھ ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں جن کو پر آپ جان پیاروں میں شان مسود نہیں ہے نا سیر نہیں ہے بھائی وہ جنمن بیٹسمن تو ہے آپ اس کو جس طریقے سے آپ نے شاداب کو آپ نے ایز او اور راونڈر کاؤنٹ کر لیا اس کو پر زبازاری بات ہے ورک آؤٹ کیا تو آپ نے جانا وہ ہوا نا تو اگر آپ اس کو ایک ابھی نیدر لینڈ کے ہاں گئے تھے اگر آپ نے اس کو پر ورک آؤٹ کرنا ہوتا آپ کو اس کو پر کام کر کے جانا اس کو میڈل آرڈر میں کھلانا ہوتا تو یقینی طور پر آپ اگر دو تین میچ اگر اس کو دے دیتے تو وہ پروو کر دیتا اگر پروو نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اس کو جانا اپنی جگہ پہ کھلاتے دوبارہ مگر ہمارے ہاں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی سلسلے اینگلنگ کر کے یا کہیں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم جنا بولروں سے بیٹسمن بنا دیتے ہیں اور ہم جو ہے جنرمن بیٹسمنوں کو جو ہے وہ جنا کہیں بھی آزمانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری بہت باری بدقسمتی ہے آپ جانتا ہے کہ یہ میچ تک کی بات کر رہے ہیں یہ ون فورٹی ایٹران جو ہے ڈیفینڈبل میں ہی سمجھتا کہ جانا اینڈیا جیسی بڑی جانا بیٹنگ لائن اپ پہ جو ہے آپ جو ہے جانا ڈیفینڈ کر سکے ہاں اگر کوئی ایسا موجزہ موجزہ دیکھیں کبھی تک جتنے بھی میچ ہوئے ہیں ورلڈ کپ ہوئے ہیں جتنے ہوئے ہیں وہ جیتے جو ہے نا قوم کی دعاوں سے جیتے ہیں آپ یہ سمجھے کہ ان کی میند سے جانا 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 نے اتنی اچھی ٹیم بنا کے دی ہے اور ہم بولیں کہ یہ ٹیم ہے اور یہ ٹیم جیت کر آگئی ہے ایسا سلسلہ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جینا آپ ٹیم جب بنائی جاتی ہے آپ کے پاس میٹل آرڈر میں تو بیٹسمن آپ نے پچھلے ایک سال ڈیٹھ سال سے اپنے میٹل آرڈر بیٹسمن کیے ہی نہیں ہیں آپ نے اپنے صرف اس وقت ہم جو میچ جیت رہے تھے وہ صرف دو بیٹسمنوں کے اوپر جیت رہے تھے رزوان کے اوپر جیت رہے تھے اور بابر آزم کے اوپر جیت رہے تھے کئی سے اس ویسے آپ کے اوپر کوئی بھی تنقید نہیں ہو رہی تھی اور ابھی تک آپ نے کسی بڑی ٹیم کے خلاف جینا میچ نہیں کھیلے تھے آپ نے سری لنکا کے خلاف کھیلے ابھی آپ نے نیدر لینڈ خلاف کھیلے ابھی آپ کا پڑا چل رہا ہے کہ آپ کس ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں جب آپ ایسی ٹیموں کے خلاف کھیلیں گے تو آپ کی جینا ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی میٹل آرڈر آپ ہنڈرڈ اینڈ اینڈ پرسنل بلکو صحیح بھائی نے کہا کہ آپ کی فخر زمان کے بعد آپ کے پاس بیٹس مین ہے ہی نہیں کیا آپ کیا یہ ٹیم کیا آلڈ راؤنڈروں پہ چلے گی آپ کیا دیکھیں آپ نے افتخار کو اور آصف کو اگر آپ کی پلیننگ تھی کہ آپ نے ان کو ورلڈ کپ ان کو ایشیا کپ کھلانا ہے تو آپ ان کو چانس دیتے نیڈرلین کے خلاف دیتے ہیں اس سے پہلے آپ سری لنکا کے خلاف دیتے ہیں تاکہ ایک ان کا ریدم بنتا ہو آ رہا آپ جو ہے آپ کی کلکولیشن کوئی کلکولیشن نہیں ہے آپ لیپ ٹاپ کی اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کوئی جس کو کھلانا ہوتا ہے اب وہ اس کو کھلا دیتے ہیں جس کو بٹھانا ہوتا ہے بٹھا دیتے ہیں وہ یہاں تک کہ صرف آصف علی نے تھوڑے پہلے کہ بھائی جب تک وہ سلیکٹ نہیں ہوئے تھے انہوں نے بولا بھائی میں تو دوزانہ سو چھکے مارتا ہوں بھائی سو چھکے خالے گیا انہوں نے مارتے ہو گئے جب کوئی جانا پکڑنے والا نہیں ہوگا تو وہاں پر تو مار سکتے ہیں جب اب وہ اصل چھکے تو یاور مار دیں بھائی آپ نے تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے گراسول لیویل پہ کام نہیں کیا ہوا ہم نے اپنے جو ہے نئے کوئی بیٹسمنٹ یہ رونہ جو ہمارے میڈل آرڈر کا ہے کافی سال ہو گئے ہم اس پہ رونہ روتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن کوئی ایک پرفیکٹ ہم نے میڈل آرڈر بیٹر تیار نہیں کیا جو بڑے ایننگ کھیل سکے دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ جانا پہ بیٹھ کے ٹی وی اینلیسٹ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم جانا آپ کے پاس جو ہے میڈل آرڈر نہیں ہیں مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دس دس لاکھ روپے آپ کے سیلیکٹر لے رہے ہیں اور آپ کے ان سی اے ان سی اے جو ہے واپر کام کر رہے ہیں ان سی اے کے اندر آپ کے جانا کوچز لگے ہوئے ہیں بیٹنگ کوچ لگے ہوئے ہیں بولنگ کوچ لگے ہوئے ہیں آپ نے ابھی تک ان سی اے سے کیا کیا آگیا آپ اگر فور ایزامپل میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کوئی بیٹس میں ابھی تک جو ہے ناکام ہوا فور ایزامپل میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو ہے عاصف علی کی بات کر رہا ہوں عاصف علی یامر ناکام ہوا ہے کیا آپ اس کو ان سی اے لے کے گئے ہیں ان سی اے پہ اس میں جا کے آپ نے کام کیا ہے نہیں کیا یا آپ کے جو آپ مسئلہ سب سے بڑا یامرہ شہزادہ صاحب یہ آ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی جو ہے اچھا بیٹس میں جو ہے وہ آجائے آپ ایسے بیٹس میں کو لے کر آنا چاہتے ہیں یا ایسے بندے کو لے کر آنا چاہتے ہیں جو یس مین ہو آپ کا اگر اچھا بیٹس میں لے کر آگئے ہیں اور اچھے بیٹس میں کو آپ نے چانس دے دیا تو وہ دوبارہ ٹیم سے نکلے گا نہیں تو اس وقت سے اس کو وہ چانس بھی دیتے ہیں جیسے شان مسود کی بات ہو رہی ہے اگر آپ نے شان مسود کو در کے مارے یہ چانس نہیں دینا چاہ رہے ہیں اگر انہوں نے در کے مارے چانس دے دیا اور اس نے رنز کر دیا اور اس کے مارے چاہتے ہیں بلکل بار بیٹھائیں گے ریا صاحب ہے جس طرح انڈیا کی بیٹنگ جاری ہے ویرات کولی اس وقت موجود ہیں اور اور فارم رہے ہیں اعتماد دیا بورڈ نے پھر کپتان نے اور اس وقت وہ حصہ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ویرات کولی اچھی انگیں کھیلیں دیکھیں ابھی تک تو کھیل رہے ہیں اور جو انہوں نے ایک دو گیندے کھیل ہیں بڑی اچھے انہوں نے سٹوک کھیلیں اور بڑا کانفیڈنڈ نظر آ رہے ہیں ویسے بھی دیکھیں انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ بہت ہی اچھی ٹیم ہے پوری دنیا میں اس نے مطلب یہ کہ جو بڑی بڑی ٹیموں کے میچ کے خلاف میچز کھیلیں انہوں نے اپنی پرفارمنس دی ہے وہاں پر اور بلکل قطعی طور پر ایک سو اٹالیس رن کا ٹارگٹ ان کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بولرز کا ایک دو اسپیل جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے اگر ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پھسا بھی سکتے ہیں لیکن یہ اتنے رنز نہیں ہے کہ ہم ان کی ٹیم کو پھسا سکیں رہ گئی بات میڈل آرڈر بیٹس پین کی جیسے کہ ابھی شان مسود کی بات ہو رہی تھی تو اصل میں شہزادہ یہاں پر لوبیز کا کھیل ہے جس کی لوبیز جو ہیں وہ سٹرونگ ہوتی ہیں وہ جو ہے سربائیو کر جاتا ہے اصل میں ہمارے جو مدل پلیئرز ہیں جو سینئر پلیئرز ہیں ان کا بھی یہ گروپ بنا ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیا لڑکا جو ہے ان کے گروپ سے ہٹ کے وہ ٹیم میں آئے اور جگہ بنائے شان مسود جو جیسا کہ ابھی ارسلان کھوگر نے بھی کہا پھر اپنے مذربائی بھی یہ کر رہے تھے کہ شان مسود کو مطلب یہ چانس اس لیے نہیں دیتے ہیں انہیں خوف ہے اسیس کا کہ اگر وہ کہیں پرفارمنس دے گیا تو ان کا کوئی کلاڑی ہو جائے وہ باہر نہ ہو جائے اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں ویسے تو ابھی یہ ٹارنمنٹ شروع ہے ہم پہلا میچ کھیل رہے ہیں اس کا جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ ظاہر ہے ابھی آ جائے گا سامنے لیکن ابھی پورا ٹارنمنٹ بچہ باقی ہے اور ہماری ٹیم ہو سکتا ہے بیک باؤنس کریں اچھی پرفارمنس دے اور ٹارنمنٹ بھی ہماری ٹیم جی سکتی یہ بات نہیں ہے لیکن مجھے اس میچ میں ہمارے بیٹرز کا مطلب جو ایٹیچوڈ تھا وہ بالکل نون سیریز نظر آیا ہے خاص طور سے ہمارے بابر آزم اور جو رزوان کھل رہے تھے بیالیس تیتالیس گیندوں پہ انہوں نے جو بیالیس گیندوں پہ تیتالیس رنز بنائے اسی طرح بابر جو ہیں ان کو مطلب جب آپ نے دیکھا کہ پہلے دوسرے اوورز میں آپ کے خلاف اچھی مطلب اپیل ہوئی تھی اور آپ بج گئے تھے تو پھر آپ کو کم از کم مطلب یہ کہ وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیی تھا کچھ اس طرح سے سٹینڈ لینا چاہیی تھا دو چار اچھے شورٹ کھلنے چاہیی تھے آپ نے اپتدہ ہی میں مطلب ڈاڈ بولز جو ہیں وہ بے تہاشا دیئے اور ونڈے میں تو دیکھیں ونڈے میں تو آپ کو ہر گیند پہ رنز بنانا چاہیے جا اگر آپ ونڈے میں ہر گیند پہ رنز نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کا سروائیول نہیں ہے جتنی بھی ٹیمیں جو ونڈے کہا رہا ہوں سوری ٹی ٹوئنٹی میچز میں آپ کو رنز بنانے پڑتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میچز میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ڈاڈ بولز اتنی ساری دیں اور مطلب ہے کہ رنز نہ بنائیں گیندوں کو ضائع کریں تو یہ تو ہمارے جو سینئر بیٹسمنٹ تھے اور آپ نے بالکل ضائع کہ بابر اور اگر زمان یا فخر زمان نہیں چلے تو پوری ٹیم جائے کولیپس کر گئی تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہماری ٹیم نے آپ دیکھیں کہ جیسے ارسلان نے بھی کہا بڑی اچھی بات کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس میں کنسسٹنسی نہیں ہے انپریڈکٹیبل ہے اور یہ خاص طور سے خراب پرفارمنس میں تو ہماری کنسسٹنسی چلی آ رہی ہے مطلب یہ کہ ہم اچھی جو مضبور ٹیمیں ان کے خلاف ہم پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ حالی میں ہالینڈ میں نیدر لینڈ میں جو مطلب نیدر لینڈ کی وہ ٹیم جس کے چار جو ہیں اچھے کھلاری ٹاپ کے کھلاری وہ نہیں تھے ٹیم میں شامل نہیں تھے اس کے باوجود اس ٹیم نے ان کے خلاف مطلب کے پہلے اور تیسرے جو بندے تھا اس میں مطلب بڑی ایکسٹرارڈنی پرفارمنس دی تو وہ وہی الارمنگ سیچویشن تھی ہمیں تو وہی سے اپنی جو ممزوریاں وہاں ظاہر ہوتی نظر آ رہے ہیں جو کمزوریاں تھی اس کو ہمیں ایڈرس کرنا چاہیے تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک شان مسعود کو یہاں سورت میں شامل کرنا چاہیے تھے پھر آپ جب سمجھتے ہیں کہ جو ورل کے مطلب بھی کہ ورل وائٹ جو اچھے میچز ہوتے ہیں جو اچھی ٹیموں خلاف میچز ہوتے ہیں تو ابھی آپ کے جو میڈل آرڈر بیٹس میں نے وہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ ان بڑی ٹیموں کا مطلب ان کے بولرز کا مقابلہ کر سکے تو ایسے میں پھر آپ کو شعب ملک اچھی چوائش تھی پھر شان مسعود آپ کے پاس ایک اچھا مطلب بھی کہ پیلئر تھا جو خود اس نے یہ کہا ہے کہ میں کسی بھی نمبر پہ جا سکتا ہوں کھیل سکتا ہوں پھر اس نے اپنی پرفارمنس شو کیے اور مطلب جو ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس اس نے اس خاص طور سے دو تین مہینے میں پیش کیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیلئر نہیں ہے جس کی آپ مثال دے سکیں آپ کی اس ٹیم میں جس نے اس طرح کی پرفارمنس پیش کی ہوئے لیکن میں سب جانا ہوں سہش آدادہ اگر ہمیں جیتنا ہے تو ہمیں نیک نیتی کو شامل کرنا ہوگا اگر نیک نیتی نہیں ہوگی تو مشکل ہوگا اور سلیکشن کا میار بھی ہمیں پیتر کرنا ہوگا جو ڈومنسٹک میں کھلاڑی پرفارمنس دیتے ہیں انہیں ٹیم میں شامل کرنا چاہیے خصوصی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے ہم کچھ دیر بعد آپ کے خدمت میں ایک دوا پھر حاضر ہوں گے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ تو اس وقت اجازت دے ہمیں جیسے ہی اسپیشل ٹرانسمیشن میں کچھ دیر بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک وینس سپیشل ٹرانسمیشن میں ایک شامدید دوبارہ کہتے ہوئے شہزادہ مہین جس طرح پاکستان اور بھارت کا میچ اس وقت جاری ہے بڑا دلچسپ مرائل میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے تیرپن رن پر تین وکٹے بھارت کی گر چکی ہیں مہمان نواز اچھی بالنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور خاص کر اگر دیکھیں تو اس وقت ویرات کولی آؤٹ ہو گئے ہیں تو ریاض صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ریاض صاحب ہے میچ بڑا دلچسپ مرائل میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے شہزادہ مہین اس وقت تیرپن رنز پر تین وکٹے ہیں اور نو نو اوورز ہو چکے ہیں تو اس وقت جو ہے اس وقت لیٹس مطلب سیناریو ہے اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میچ جو ہے برابر کا ہو گیا لیکن یہاں پر دونوں ٹیموں کا امتحان ہوگا بولر جو بولنگ سائیڈ ہے اس کا بھی اور جو بیٹر اس وقت انڈیا بیٹنگ کر رہا ہے اس کا بھی یہاں سے اب دونوں ملہ ٹیموں کو اپنی ایکسپرٹیز جو اتنا بھی ان کا ایکسپرینس ہے وہ یہاں ان کو شو کرنا ہوگا اور اپنے مینٹل جو ان کا ٹیفنس لیول ہے اس کو ان کو پورا بحال رکھے اور بالکل اپنا جو ملہب سینس ہے اس کو ملہب انہیں الہرٹ رکھ کے آگے چلنا ہوگا اس لیے کہ اب اگر ہم سنجیدہ طور سے اگر ہمارے بولر جس طرح سے نواز میں دو بکنے لیے نشیم شاہ نے ایک وکٹ لیے آپ نے ہی دیکھا کہ شروع کے ابتدائی اوہر میں ہمارا اگر وہ ایک کچھ ڈروپ نہ ہوتا تھا اس وقت وہ ہوتا تھا اگر اس وقت وہ ہوتا ہے تو یقیناً سیچویشن جو ہے وہ کم از کم ہمارے حق میں ہوتا ہے اس وقت اگر ہی تیسری وکٹ نہ گرتی اور جس طرح سے انڈیا بیٹسمن جس مطلب ہے کہ بہتین طریقے سے اپنی ایک باقیدہ وہ پلین کر کے جس طرح سے کھیل رہتے ہیں تو پلہ ان کا بھاری تھا لیکن یہ جو تیسری وکٹ گریہ اس سے جو سیچویشن ہے وہ برابر ہو گئی ہے اور یہی وہ لما ہے کہ آپ دیکھنا ہوگا کہ بیٹر سائیڈ جو ہے وہ مدھر ڈومینیٹ کرتی ہے یا جو بولنگ سائیڈ ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے ہم کو جو ہے اپنی مدھر فیلڈ پلیسنگ جو ہے اس کو بہتر رکھنا ہوگا اور رنس کو کنٹین کرنے کی جانب ہمارا رجان ہونا چاہیے وکٹیں تو ہم ضرور لیں لیکن ہمیں ایسی گیندوں سے احتناب کرنا پڑے گا کہ ہم لالچ اگر ہم بیٹسمنوں کو دیں گے شورٹ پیچ گیند ہوگی تو اس سے اس وقت مسئلہ نہیں ہوگا ہمیں رنس کنٹین کر کے پر وکٹ لینی ہوگی رنس کنٹین بھی کرنے ہیں وکٹیں بھی لینی ہیں مدھر صاحب ہے کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میچ لمحہ با لمحہ بدل کیسا دیکھیں میچ تو اب انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بولر جو ہے بولنگ کر رہے ہیں اس پچ کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی کہ بول کو آگے پھنگے گے تو بول جو ہے لے رہی ہے ٹرن بھی لے رہی ہے اور فاس بولر کی بول جو ہے ایزی نہیں ہے کھیلنا تو جس طرح سے ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے ون فورٹی سیمن رنس جو ہے وہ اتنے ایزی ہیں مگر جس طریقے سے انڈیا کے بیٹسمن دیکھیں تینوں بیٹسمن جو ہے انڈیا کے جو ہے ایکسپیرینس بیٹسمن تھے جو بیراد کولی شرما جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جب بولر جو ہے اپنی لائنس اور لیندھ کے ساتھ جب بول کرتے ہیں تو پھر جو ہے کوشش بیٹسمن یہ کرتا ہے ابھی نواز کو چھکا مارا ہے جدیجا نے کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جدیجا یہ پلیئر ایسے ہیں دیکھیں یہ اپنے اوپر پریشر لینے والے پلیئر نہیں ہیں دیکھیں مظر بنجھے ابھی جو بات کہہ رہا تھا کہ یہی وہ سیچوشن ہے یہی جو لٹس سٹیٹس ہے اسی وقت مطلب ہے کہ بیٹر سائٹ کو جو ہے اس وقت نکل کے کھیلنا ہوا جیسے کہ انہوں نے کھیلا اور ہماری جو بولنگ سائٹ ہے اس کو دیکھیں وکٹے تو ہم شوٹ بیچ گیندے لگیں انہیں لالت ضرور دیں لیکن ہمیں رنس جب کنٹین کریں گے رنس اب کم ہوں گے تو پھر وہ نکل کے کھیلنے کو شکل بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہا جب بولیں جب ڈوٹ ہوں گی جتنے زیادہ بولیں ڈوٹ ہوں گی اتنا زیادہ پریشہ ہے جس سے پاکستانی پلیئر کے اوپر آئے دیکھیں جو ہے آپ اٹھالیس بولوں پر اٹھالیس بولوں پر اٹھالیس رنس کی ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ نے بولیں ڈوٹ کرنی ہے جہاں ڈوٹ بول ہوگی وہاں پر جو ہے پیشے والے پلیوروں پر اور رن ریٹ بھی دیکھیں بڑڑا ہے آپ کا یہاں پر رن ریٹ بھی آپ کو ساڑھے آٹھ رنس کا نو رنس کا چاہیے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزر صاحب ایک چیز ہے کہ رن ریٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ نو رنس کا ہوتا جا رہا ہے انڈیا کے لیے کپتانی بڑے معنی رکھتی اس وقت کون سی مائنڈ سے بابا رازم کو کپتانی کرنی چاہیے جو اس وقت تو جو ان کے پاس بیسٹ آویلیبل جو بولرز ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے پاس جو دو سپنرز ہیں میرے خیال میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور سپنر کو بھی خوشدل شاہ کو بھی عزمائیں گے کیونکہ اتنا سپنر جو ہے وہ اتنا ایزی طریقے سے نکھل ہو رہی ہے تو مجھے یہ لگایا ہے کہ یہ خوشدل شاہ کو بھی جو اس کریں گے تو برحال اس وقت یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ میچ جو ہے نا انڈیا کی ٹیم پوری ٹیم آؤٹ کر کے ہی آپ جیت سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ آپ بولیں کہ میں چھے آؤٹ کر کے ساتھ آؤٹ کر کے جو ہے وہ میں جیت جاؤں ہوں ایسا سلسل نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے یہ جیسے یہ لگایا ہے اس کے ساتھ جہا ہے جیسے ہی نے سکس لگایا ہے جس میں ضرورت تھی یہ انہوں نے رنس کونتے نہیں جائے دیکھیں بلکل مدلک ہے ریلیکس ہو کے ریلیکس ہے اچھا دوسری چیز ہے کہ انڈیا یہ جیتے ہیں جیترے بھی پلیئر ہیں یہ ریگولر کھیلتے ہوا ہیں اور ان کو بقاعدہ طور پر چانس دیا ہے کہ آپ لو بیٹسمن بنایا گیا ہے بیٹسمن پولیش ہو کے اس کے بعد تیم کے اندر رکھ کے جائے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد دیکھیں اس کو اعتماد کیا تو آج جو وہ بہترین اور راؤنڈر کی صرف میں شامل ہیں اس کے علاوہ جائے آپ نے اگر تیم بنانی ہے تو آپ کو کم سے کم ایک سال تک آپ کو تیم کو جوڑ کے رکھنا ہے آپ نے اگر کسی بیٹسمن کو چانس دینا ہے تو آپ اس کو پوری ایک سیریز دو سیریز کا پورا چانس دیں تاکہ وہ یہ نہ بول سکے کہ مجھے چانس ایک میچ کے دیا یا دو میچ کا دیا تو اگر فوری زم پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹسمن اچھا ہے اور وہ نہیں ہوا اس کو جو ہے نیشنل پرفارمس سنٹر بھیجیں وہاں پر جو ہے اچھا اچھا آپ کے پاس جو ہے وہ ہیں پلیئر ہیں کوچز ہیں وہ ان کو پر ورک آؤٹ کریں آپ لے کریں مسئلہ سمجھیں جس طریقے سے آپ جو بولروں کو بیٹسمن بنا رہے ہیں تو بیٹسمنوں کو جو اوریجنل بیٹسمن ہیں آپ ان کو جو ہے بیٹسمن جینا جب تو اگر جیسے کہ چاند مسود کی بات ہو رہی ہے یا سعود شکیل کی دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک مجھے اس چیز کی جو تھنک ٹنک بیٹھا ہوئے پاکستان کرکٹ کو چلا رہا ہے یا جو سیلیکٹرز ہیں یا جو کچھ کوچز ہیں یہ سمجھ میں جانا ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھا ہوئے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیم بنانے کے لیے کم سے کم آپ کو سال چھے مہینے لگتے ہیں تو آپ نے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ایشیا کب جو ہے ہونے جا رہا ہے تو آپ نے اس وقت ٹیم کیوں نہیں بنائی آپ نے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پاہ میڈل آرڈر نہیں ہے آپ نے میڈل آرڈر کیوں نہیں بنایا آپ نے جو ہے خوش دل شاہ کو آپ نے اگر کھلانا تھا خوش دل شاہ کو کھلانا تھا آسف کو کھلانا تھا اور یا پھر افتخاب کو کھلایا تھا اس کو ٹیم کے ساتھ رکھتے ان کو کھلاتے تاکہ وہ اپنی جگہ پہ جنگ ہوتے ہیں آپ جو ہے آپ اس بات سے اندازہ گئے آپ نے جو ہے ٹی ٹونٹی ورکپ میں جب ہوا تھا تو آپ نے آسیف کو کھلایا پھر اس کو بائے رکھا اب جو ہے ایشیا کپ میں کو دوبارہ پھر اس کو لے کر آگے تو یہ یہ چیز اس طریقے سے پلیئروں کو جو ہے ان کو بہت تلوار لٹکی رہتی ہے ان کو کانفیڈنس نہیں ملتا کانفیڈنس کی بات ریا صاحب سے بھی کرتے ہیں ریا صاحب کانفیڈنس کیوں نہیں دیتی ٹیم منیجمنٹ کے آپ کو اگر یہ سریز کے لیے تو تمام میچز آپ کو ملیں گے یہ کانفیڈنس نہیں دیتی جبکہ دیگر موالک میں دیکھتے ہیں کہ بھرپور موقع دیا جاتا ہے پلیئرز کو اگر کوئی سیلیکٹ ہوتا ہے اسے باقتر طور پر بندے ٹیسٹ جس کیم کے لیے وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے وہ پوری سریز دی جاتی ہے تاکہ ان کی جو قابلیت ہے وہ سامنے نکل کر آئے شداد ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ شورٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور ہماری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے وہ ہم چھوٹی ٹیم کے خلاف میچ کے لیے یا بڑی ٹیم کے خلاف ہے کھلے ہم اپنی فل سٹیند کے جو ہے لے کے جاتے ہیں اچھا جو دوسری ٹیمیں انگلینڈ ہو گئی آسٹریلیا ہو گئی ویسٹ انڈیز یا جنوبی افریقہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو نئے پلیئرز ہوتے ہیں جو اپ کمنگ پلیئرز ہوتے ہیں جو امرجنگ پلیئرز ہوتے ہیں وہ ان کو جو مدب کمزور ٹیمیں ان کے خلاف مواقع دیتے ہیں اور نہ صرف مواقع دیتے ہیں بلکہ کنسسٹینسی کے ساتھ پوری پوری ان کو سریز کھیلاتے ہیں چے جائے گی اگر وہ پہلے میچ میں بھی فلاپ ہو گئے یا وہ کوئی جگر بیٹڈا رہا ہے کوئی رنز نہ بنا سکا یا کوئی بولر ہے کوئی وگٹ نہ لے سکا تو اس کے باوجود وہ کنٹینیوز کو موقع دیتے ہیں اور جس اچھی پرفارمنس کی بنیاد پر ان کا کلاری ٹیم میں جگہ بناتا ہے تو اس کو وہ پورا مطلب ایک یا دو سریز چانس دیتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک چانس دیا اور آپ نے اس کو باہر کر دیا پھر پوری ان کے پاس ایک جسٹیفکیشن ہوتی ہے اگر اس کو وہ آؤٹ کرتے ہیں ہماریاں ایسا نہیں ہوتا ہماریاں اگر کسی ہم نئے لڑکوں کے کھلاتے ہیں اور اسے کسی کمزور ٹیم کے بھی خلاف غلطی سے اگر ہم نے چانس دے دیا اور اگر وہ فیل ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ٹیم سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور جو مطلب یہ کہ جو سینئر کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ ہوتا ہے ہر ٹیم میں ہوتا ہے لیکن ہماری ٹیم میں بدقسمتی سے یہ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نئے کھلاڑیوں کو آنے نہیں دیتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ نئے کھلاڑی آ گیا تو ہمارے میں سے کوئی کھلاڑی جائے وہ باہر ہو جائے گا ہماری جو سیلیکشن کمیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایٹی پرسنٹ مطلب صحیح سیلیکشن ہوتا ہوگا لیکن ٹوئنٹی پرسنٹ یقیناً مطلب ایسے کھلاڑی آتے ہیں جو جس میں دوستیاں نبائی جاتی ہیں جو پر بورڈ میں آپ کہہ لئے کچھ لوگ ایسے ہوتا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ہیں بورڈ میں جس سیلیکشن کمیٹری ہے ٹیم میں یقیناً اس میں اچھے بھی لوگ ہیں لیکن ایک ہمارا جو ایک سسٹم چلا رہا ہے جو ایک طریقہ کار چلا رہا ہے اس کے تحت ان کو مطلب ایسے لوگوں کو یہ گنجائش مل جاتی ہے کہ وہ اپنے اگر کوئی لڑکا سترہ اٹھا رہا تو اس کو بھی ٹیم میں لے لیتے ہیں اور جو انیس لڑکا ہوتا ہے یا بیس لڑکا ہوتا ہے وہ ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کی کوئی لابی نہیں ہوتی اس کی کوئی سے نہیں ہوتی اس کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ باہر ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا کتنی مثالیں ہمارے بہت سے ایسے کھلاری ہیں جب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے احمد شہزاد تھے یا عمر اکمل تھے تو ان کو جو ہے مس ہینڈل کیا گیا ہے یہ اچھے لڑکے تھے جس زمانے میں یہ نئے نئے آئے اور جب یہ ڈسپنی خلاف ورزی کرتے تھے تو اس وقت تو آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن جب یہ پکے ہو گئے اچھے کھلاری بن گئے اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے مطلب باقیدہ ان پر ایکشن لیا اور اس طرح سے یہ ٹیلنٹ جو ہے ضائع ہو گیا تو ہمیں مطلب یہ کہ ہر کھلاری کی جو سائیکی ہوتی ہے جو اس کا طریقہ کر ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہمیں اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں کہ فواد عالم کے ساتھ کافیر سے تک ذاتی ہوتی رہی اب آپ دیکھیں سرفاز احمد کو جس طرح سے ٹیم سے باہر کیا گیا اور بھی بہت سے ایسے کھلاری ہیں آپ جن کی مثال دے سکتے ہیں شان مسعود اس طرح لیٹس مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک شکار بنے ہوئے ہیں مطلب ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے ان کو کم از کم اس ٹیم میں ہونا چاہیے تھا ان کو ہالینڈ کی ٹیم میں لے کے جانا چاہیے تھا یا ہالینڈ کی ٹیم ہالینڈ میں جب آپ گئے تھے تو آپ کم از کم نئے لڑکوں کو وہاں چانس دیتے تاکہ ان کا پدہ چلتا کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے کتنی ان کی کیپیبلیٹی ہے کتنی ان کی کیپیسٹی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں جب آپ ایشٹیا کپ میں آئیں تو آج آپ نے میچ دیکھ لیا گو کہ دیکھیں کوئی یہ اس وقت سیچیشن ایسی ہے کہ کوئی بھی ٹیم میچ جیت سکتی ہے لیکن آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ لڑکے مطلب یہ میچ جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں تو وہ چیز ہے جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی ہے ہماری ٹیم میں گو کہ ہم نے اس وقت تین وقتیں حاصل کر لی ہیں اور اس وقت میچ جو ہے برابر ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جڑے جانے جو اس وقت ان کی مطلب وہ فنسے سیچیشن ان کی خرابتی لیکن انہوں نے نکل کے مطلب سکس مارا ہے سوریہ کمار یا بیڈنگ کر رہے ہیں جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ظاہر ہم نے تین وقتیں لے لی ہیں اس وقت میچ جو ہے برابر کر اور کرکٹ تو ویسے بھی ایک گیند کا کھیل ہے لیکن ہمیں اپنی ٹیم کی خاص طرح سے بیڈنگ میں وہ چیز نظر نہیں آئی بابر آزم آؤٹ ہو گیا تو ہماری میڈل آرڈو جو ہے پوری وہ کلیپس کر گئی خزا رسیدہ بتوں کی بکر گئی یہ کم از کم نہیں ہونے چاہیے یہ تو سب کو پتا ہے کیونکہ اگر بابر کی بات کرے رضوان کی بات کرے اور فقر زمان کی بات کرے ہر کوئی تذیہ نگار بھی یہی کہتے ہیں نظر آرہے ہیں کہ ہمارے پر تین بیٹرز پہ ہم بیڈنگ کرتے ہیں پھر شہزادہ آپ نے بالکل صحیح بات کی پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی شانعواز دھانی جس نے پچھلی پی ایسل میں آؤٹسٹننگ پرفارمنس کا مدارہ کیا تھا لیکن اس وقت سے لے کے آج تک ان کو کھل کے موقع نہیں ملا کھیلنے کا اور مطلب اب آپ نے ایسی جگہ لائے ان کو یہاں پہ چانس دیا ہے لیکن آج جس طرح سے انہوں نے چھے گندوں پہ سولہ رنز بنائے تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے تو ان کی باری نہیں آتی تھی لیکن کم از کم اس میں ثابت کرنے کی کوشش کیے کہ جی وہ ایسے موقع چکا بھی لگا سکتے نہیں ان کا دیکھیں آپ رن ریڈ سب سے اچھا ہے اچھا ہے انہوں نے بھی سولہ رنز بنائے انہوں نے تو آپ دیکھیں آج کے اگر آپ کم بیرزن کریں اپنے جو بیٹر جنس جو آپ کے مطلب یہ سیزن بیٹس پین ان کے مقابلے ان کی بیٹنگ اور ایسے موقع پر کم رنز تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈ آپ ان کو دیں کہ وہ کم از کم ایک سو سیتالیس پر لے کے چلے گئے ورنہ تو ہماری ٹیم ایک سو بیس رنز پر جو ہے وہ دیکھ سو درس رنز پر لگ رہا تھا کہ باہر ہو جائے گی تو یہ ایک مطلب بڑا مطلب ایک اچھی چیز ضرور رہی گو کہ ابھی میچ باقی ہے ہماری بی ٹیم جی سکتے ہیں مذر صاحب کے پاس مذر صاحب مذر صاحب کمارا کے جو سٹرائک ریٹ ہے وہ بڑا زبادست ہے جس سٹرائک ریٹ پر وہ بیڈنگ کرتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا زبادست ان کا سٹرائک ریٹ چلے ہیں وان سیونٹی فائی تو کیسا دیکھتے ہیں یہ دنیا یہ سیکنڈ نمبر کا بیٹسمن ہے پہلے نمبر پر اس وقت ہمارے بابا رازم ہے اور سیکنڈ پر اس کا پیشہ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا بیٹسمن ہے اور یہ انڈر نائنٹین سے چلتا ہوا ہے دیکھیں وہی ہوتا ہے کہ آپ نے جب کسی بیٹسمن کو جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بیٹسمن اچھا ہے آپ اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر جو ہے وہ پاکستان کی یا جو انڈیا والوں کرتے ہیں تو انڈیا کی ٹیم کے لیے وہ کارامت ثابت ہوا دیکھ لیں ان کو جینا کارامت ثابت ہو رہا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے جینا دوسری ٹیمیں ایک پلیئر بناتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو بھی پلیئر بنانا پڑے گا آپ نے سب سے آپ نے یہ جو آپ لوگوں نے جو سیلیکٹر آتے ہیں یا کوچز ہوتے ہیں یہ جینا دیکھیں جی آپ اپنے لیے نہیں آپ اپنے جینا کچھ لوگوں کے لیے نہیں آپ پاکستان کے لیے سوچیں پلکل پاکستان کے لیے سوچیں مزر صاحب اس وقت سپیشل ٹرانسپیشن میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تھوڑے دیل بعد بریک واپس آتے ہیں تو اسپیشل ٹرانسپیشن میں مزید گفتگو کریں گے میچ کے حوالے سے اور یقین ہے جب ہم واپس آئیں گے تو میچ کا تقریباً آخری لمحہ چل رہے ہوں گے تو اس پہ ہم ڈسکیشن کریں گے ہار اور جیت کے اوپر اور پلیئرز کے اوپر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میچ کے اندے بڑے اچھے طور پر شاناواز دھانی اوپر آئے ہیں جنہوں نے چھے بولوں پر سولر ان کی ان کے لیے تو اسپیشل ٹرانسپیشن سے کچھ لمحے کے لیے جو ہے اجادت دیں اسپیشل ٹرانسپیشن میں واپس آتے ہیں ویلکم بیک وینس اسپورٹس پاک بھارک ٹاکرہ اس وقت جاری ہے اور اس وقت بڑا سنسنی خیز میچ دبائی میں جاری ہے جہاں پر چار ورز میں جو ایک تالیس رنگ کی ضرورت ہے بھارت کو اس میچ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پاکستانی بولرز اس وقت بھرپور انداز میں بالنگ کرتے دکھائی دے رہے اور ان کے ساتھ ساتھ فلٹرز بڑا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے پاکستانی فلٹرز اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیت کی راہ میں جدے جا حائل ہوتے دکھائی دے رہے بائیس رنگ کھیل رہے ہیں ویکٹ پر موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ریاض صاحب سے ریاض صاحب کیا کہیں گے میچ کے حوالے سے دیکھیں شہداد جب میچ شروع ہوا تھا اور جس طرح سے ہمارے بیٹرز نے بیٹنگ کی تھی اور شروع میں مطلب ظاہر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ان ایکسپیکٹڈ ہماری جو ہے شروع کی ابتدائی وکٹیں گر گئی تھی اس وقت ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم جو ہے ظاہر ہم نے رنس تو کم بنایے تھے اور بھارت کی جو مطلب بسٹیند ہے نو ڈاؤڈ ان کے لیے کوئی رنس اہمیت نہیں رکھتے تھے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بولرز نے جو ہماری بیٹنگ کا جو لیک تھا اس کو کمپنسیٹ کیا ہے اور دونوں بولرز نے بڑی اچھی گیندے کرائی ہیں خاص طور سے نواز نے اور نسیم شاہ نے جو گیندے کرائی ہیں اور اگر ابتداء میں جو ہمارا ایک کیچ مطلب یہ کہ انڈیا کا بیٹسپین کا نہیں لے سکتے تھے اگر ہم وہ لیتے تو سیچویشن اور اس وقت مختلف ہوتی ہے اور دیکھیں لیٹس جو سیچویشن ہے اس میں آپ نے چوبیس گوندے پر اکتالیس رنز ان کو چاہیے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بھارت کے کیم میں بھی جو اس وقت پریشانی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھارتی مطلب یہ کہ بیٹسپین ہے اور جو اس وقت ان کے شائقین ہیں ان کے جو باڈی لینگویج ہے ان کے چہرے کے جو اکسپین ہے اس سے اب ان کی پریشانی نمائم نظر آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ بڑا ضروری ہے پاکستانی بولرز کے لیے کہ وہ رنز کنٹین کریں گین جو ہے وہ وقتوں پر آئیں اور کسی بھی لالچ کا شکار نہ ہوں کہ شورٹ پیچ گین دیں اور اس طرح کی کوئی ایسی گین دیں جو کہ نقصان دے ثابت ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آسٹریلے کراب ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں جو دوبئی میں ہوا تھا اس میں شاہنشاہ آفری جو انہوں نے ابتدام بڑی اچھی بولیں کرائیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی پاپومنسی لیکن وہ آخری جو تین گیندے شورٹ پیچ انہوں نے گیندے کرائیں جس پہ مطلب ہم سکس لگتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بولرز کو نسیم شاہ کو بھی اور ابھی نواز کو بھی اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور جیسا کہ ابھی ایک گین جو تھی آپ نے دیکھا کہ وائد ہوئی اور اس پہ مطلب ہے کہ دو رنز بھی بنے تو اس طرح ہمیں اس سٹیج پہ کم از کم ایسی جو ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بولنگ کرنی چاہیے مزر صاحب اس سٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بولرز تھوڑا سا گھبرات کا شکاہ نظر آرہے ہیں ایکسٹرا رنز دیتے میں نظر آرہے ہیں کیا کہیں گے بڑا کنٹین کرنا پڑے گا لیکن ہاری صاحب جو آور اس وقت جاری ہے ہاری صاحب بڑی اچھی بالنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیا کہیں گے اس وقت یہ میں نے آپ کو پہ بتا تھا کہ یہ بہت بڑا پریشر گیم پریشر گیم ہے کر سکے لیکن یک طرفہ مقابلہ ہوتا ہونے نظر نہیں آیا فائٹ کرتے میں نظر آلی اس وقت جب سیکنڈ انڈنگ سٹارٹ ہوئی دی تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے اس وقت تک ہماری یہ تھا جو ہے میچ جو ہے نا ایزی لی جیت جائے گا انڈیا مگر جس طریقے سے پچھ کا بیہیو ہے چینج نہیں ہوا پچھ پچھ کا جو بیہیو ہے آپ را Stream آپ پچھ 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 رای پچھ 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 اور پچھ بخور را راí رای تھوڑا آگے پھینگے گے نا تو بال خود بہت اپنا کام کرے گی لیکن اس وقت جو ہاریس راوف آور کر رہے ہیں بڑے منٹین کر کے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بڑا امپورڈنٹ ہے اور جس طرح وہ آور کر رہے ہیں امید ہے کہ پاکستان جو ہے ہاں بھی ہوتا وہ مزید دکھائی دے گا انڈیا کے اوپر رہے ہیں جنہیں ہاریس راوف کی سپیڈ ہے ون فورٹی فور کی سپیڈ سے اس وقت جنہیں بول کر رہے ہیں تو یہ رن ریٹ ہے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ بیس بولوں پر آپ کو چھتیس اٹھتیس رن چاہیے تو میچ اس وقت ایزی نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تھولا سا پرالا پاکستان کی طرف بھاری ہو گیا بلکل اب آپ سمجھتے ہیں کہ سکسٹی فورٹی پرسند رہے گیا ہے سکسٹی پاکستان فورٹی انڈیا بلکل ایسا ہی ہے تو دیکھیں ابھی اس کے بعد جو اوار جو اوار ہمارے پاس ہے جو ایک اپر نواز کا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کے میچ کو اور یہ دیکھنا ہے کہ ابھی جنہ دیکھیں آپ کو یہی ہے کہ آپ نے پچھ جنہ وکٹ کے آگے جنہ بال پھینکنی ہے اس وقت آپ کوئی نئے تجربہ کرنا یا کوشش نہ کریں کیونکہ جنہ آپ خود رنس دے رہے ہیں بیٹسمن خود رنس نہیں لے سکتا ہے ایکسرا جو رنس آرہے ہیں وہ ہمیں دککت ہے بلکل ابھی حریف سے نو بول پھر ہوئی ہے نو بول ہوئی ہے وائٹ ہوئی ہے ابھی دیکھیں پہلے آپ بالکل صحیح بول کر رہے تھے آپ ایکسرا نہیں جائے تھے لیکن جو تین چار آرہے ہیں اس کے اندر جائے آپ کو ایکسرا بن رہے ہیں تو بارال جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے کنٹرول میں ہے بلکل بلکل اب انیس بولوں پر تین سرن درکار ہیں اس وقت جو پریشر ہے اس وقت جو سینئر پلئر پاکستان کے ہیں کیونکہ اس وقت سینئر بولر نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تقریباً نئے ہی اس مررے پہ مدر صاحب اگر ہمیں جدیجا کی وکیٹ حاضل ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جدیجا کی ہی جو مین وکیٹ ہے کیونکہ وہ چوبیس رنج پہ اس وقت بیٹنگ کرتے ہیں اور یہ اس وقت سیٹل چکے ہیں اس وقت بھی بیس بولیں کھیل چکے ہیں چوبیس بنا چکے ہیں بلکہ یہ دونوں پلئر اس کے بعد کارٹک ہے وہ بھی اسی طریقے پلئر ہے مگر اس وقت جیسے انڈیا کا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے اس وقت بھی بیسے اسی سچویشن میں آیا ہوا ہے بلکل ریا صاحب ہائی ورٹیج میچ ہوتا جا رہا ہے جہاں پر شائیکین بھی اس وقت ایسے میچ کی توقع رکھتے تھے جس طرح میچ ہو رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ شائیکین کی بھی اپنے ہی مزہ ہے ایسے میچیں کو دیکھنے کا بلکل آپ نے صحیح لازہ استعمال کیا کہ ہائی وولٹیج میچ بن گیا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت سچویشن کریئیٹ ہو رہی ہے یہ فوڈو فینش میچ ہوگا جو بھی ٹیم جیتے گی بہت ہی کم مارجن سے جیتے گی اگر انڈیا کی ٹیم جیتی تو اسے زیادہ وقتیں تو ضرور ملیں گی لیکن ان کے لئے یہ پریشانی کا باعث ہے اور پاکستان اگر جی دیا تو بہت بڑا کارنام ہوگا اور اس میں جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے بولرسک نے جو ہے اہم رول ادا کیا اور اگر ہماری ٹیم جیت جاتی ہے تو شانواز دھانی کو ہم دعائن دیں گے جو انہوں نے آخری مطلب ہے کہ سولہ رنس بنائے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کھیل اسی طرح کا ہونا چاہیے دیکھیں جب بھی دو ٹیمیں جو اس وقت کھیل ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس میں مطلب کتنا ایکسائٹمنٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ابھی میں ہالینڈ میں تھا تو وہاں پورے یورپ سے پاکستان کے شائکن جو تھے میچ دیکھنے آئے تھے اسی طرح دوبئی میں یہ ہوتا ہے کہ پورے مطلب آپ انگلینڈ وغیرہ سے یورپ سے بھی وہاں پہ میچز دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا میچ ہو گیا ہے ابھی مطلب جب ہم نے بیٹنگ کی تھی اور ہم نے ایک سو سیتالیس سنگ گناہے تھے اس وقت یہ بڑا میچ نہیں تھا اور لگ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم جائے آسانی سے جی جائے گی لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انڈین پلیرز کی باڈی لینگویج ہے ان کا جو فیس ایکسپریشن ہے اس میں پریشانیوں کے آثار جو ہیں نمائی ہیں بلکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بولرز اگر صرف رنس کنٹین کرنے کی جانب توجہ دیں صرف وکٹو بھی گین کرائیں اور اس لالس میں مطلب وہ نہ آئیں کہ وہ جی شاٹ پچھ گین دے کے جو ہے کیچ آؤٹ کروا دیں گے یہ نہ کریں صرف رنس کنٹین کریں تو پاکستان کی ٹیم کے جیتنے کے انکانات جو ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں اس لئے کہ رنس کا مطلب یہ کہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے فاصلہ بلکل ہے مذر صاحب اٹھارہ بولوں پر بتیس رن رہ گئے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں اس محج کو مزید سنسنی خیز محج ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اس وقت جو جو یہ تین تین عور ہیں اور تین عور میں تین تیس رن چاہی ہیں اور اس وقت نسیم شاہ میں اپنا جو ہے وہ آخری عور کر رہے ہیں تو یہ یہ عور یہ عور تو خیر ہے اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ عور ہوگا وہ وہ کروشل ہوگا اور وہ میرے خیال میں وہ محج وہ ہی میچ کو ڈیسائیڈ کرے گا نواز نواز کا جو عور ہوگا وہ جو اینا مین عور ہوگا بارال ابھی اس وقت جو سیچویشن ہے اس وقت گیارہ رنس گیارہ رنس پار عور کا جو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پچ کا بھی ہے پچ جس طرح سے ریڈ کی گئی تھی کہ پہلی جو ٹیم ہے پہلے جو بولنگ کریں گے ان کو ایڈوانٹیج ملے گا میں نہیں سمجھتا کہ جہنا یہ دونوں ٹیموں کے لئے برابر کی پچ ہے اور دونوں ٹیمیں نے اپنا برپور فائدہ بولروں نے اٹھایا ہے اور اس وقت عقل مندی بھی یہ ہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جب میچ سٹارٹ ہوا تھا تو آپ کو پندرہ آور تک آپ نے نہ تو کوئی نو بول کی تھی نہ آپ نے کوئی وائٹ کی تھی تو اس وقت جو ہے اس وقت جو سیچوشن یہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جینا غلط بول جینا یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے اب ایک ترنس تو آپ نے دے دیا اب اس کو پر چوکایا اچھکا لگ گیا آپ کو جائنا آپ کا جائنا وہ ہو جاتا ہے تو میں یہ جو بھی بول دیکھیں اس وقت یہ اتنے ایکسپریسنس بولر نہیں مگر یہ تیسٹ بھی دے دیبیو تو کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے ٹی ٹونٹی میں کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے ٹیسٹ بھی کافی کھیل دیا وندے بھی کافی کھیل دیا جبکہ انہوں نے ٹیسٹ بھی کھیل دیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا فیسکل فٹنس لیول صحیح نہیں ان کی ٹانگ بھی کھج گئی تھی جس پہ انہوں نے یہ شورٹ پچ گین کرائی اور اس کو امپائر نے وائٹ خرا دیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ فٹنس کا بھی پرابلم ہے ہمارے نئے کھلاڑی ہیں لیکن ان کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ جو ہے بالکل الارمنگ سیچوشن ہے اور میں بار بار یہی کہا ہوں کہ اور یہ چھوکا لگانے میں کامیاب ہو گئے دیکھیں یہ نقصان ہے یہ آپ نے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بول پر پانچ سنس دے دی تو یہ آپ اپنی بار بار یہی چیزیں دیکھیں آپ کو یہی ہے کہ آپ اپنی بول کو کینٹین کریں نہ کوئی آپ نے یہاں پر شورٹ پچ بول کرنی ہے نہ کوئی بول کرنی ہے میرے کو ایک گز آگے بول پھینک دو اور میں خود ہی اپنا کام کر دوں گی تو آپ کو کوئی کچھ کرنے کے ذریعے جو بولرز ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب نسیم شاہ کچھ فٹنس مسائل میں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں شہزادہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہی بات کر رہے ہیں یہی وہ وقت ہے یہی وہ لما ہے جب ہمارے بولرز کو سنجیدگی کا مظاہرہ بہت کرنا چاہیے اور اس طرح کی لیکن دیکھیں کافی مشکلات کا شکار ہیں اور ان کی ٹانگ جو ہے لگتا ہے اس میں سٹریس مطلب یہ کہ کچھ آگیا ہے تو یہ اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے تو یہ بلکل ٹیم کے لئے اچھی نہیں ہوتی جیسا کہ انہوں نے دو بڑے بولیں بڑی لوس کی ہیں اور اس پر آپ دیکھیں کہ ان کی بولیں پانچ ٹرنز بنیں تو یہ اس اسٹیج پہ اس طرح کی ہمیں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور یہ یہی وہ لمحات ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کونسی ٹیم جو ہے وہ مدلہ بے کونفیڈنس کا مظاہرہ کرتی اور جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ ایک دو بر جیسا کہ آپ بھی کامیاب ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے بہرحال یہ مرحال سے نسیم شاہ کو میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا مدل کیئر فل رہیں بڑی اچھی بالکل بھی ابھی یہ تک انہوں نے کیا ہے گو کہ انہوں نے ایک اچھرا بالکل کی تھی مگر اس وقت لیکن ایکسلنٹ آور کرتے ہیں مگر اس وقت تو اس کو جو پرابلم ہے یہ تین بالکل رہ گئی ہیں بس دعا کریں کہ یہ تین بالکل خیر خیریت سے کر جائیں جس طرح سے وہ بالکل کر رہا ہے اس کا جینا پاؤں کا پرابلم جینا نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں جینا اس سے بالکل نہیں ہو رہی دیکھیں یہ ہمارے پاس جینا فٹنس کا پروبلم ہمیشہ سے رہا ہے اگر ایسا نہیں لگ رہا مظر صاحب کے بہت زیادہ جان مارتے بھی نظر آ رہا ہے اس ہائی والٹیج میچ کے اندر نصیم شاہد دیکھیں آپ کو آپ ایک پروفیشنل پلیئرز ہیں آپ کو ہر میچ میں اور آؤٹ کر دیا اور آؤٹ کر دیا دیکھیں اس وقت جو بولنگ کر رہا ہے میں سمجھ داؤں جو کام کر رہا ہے یہ ایسا جانا نصیم شاہ دیکھیں بلکل جانا بال کرنے کی موس میں نہیں صرف ایک گیم دونوں نے غلط کی دی جسا ہے پانچ رہا دانے بہت بہت بڑی ریویو لیا ہے مگر میں سمجھ داؤں آؤٹ ہو کے نہیں ہو اس نے یہ بال بھی مس کر دی ہے اور میں سمجھ داؤں جو اب یہ نہیں میں خیال میں یہ آؤٹ ہے بالکل آؤٹ ہے بالکل آؤٹ ہے بالکل آؤٹ ہے اس وقت بولنگ جو دیکھیں اس وقت فٹنس پرابلم ہے جو بھی پرابلم ہے پاؤں میں ہے یا کوئی جو بھی ہے آؤٹ ہے آؤٹ پہ لگی آؤٹ دے دی آؤٹ دے دی بالکل آؤٹ دے دی اچھی بولنگ بولنگ کی وجہ سے ہی میں سمجھتا ہوں میچ جیتا ہے جو مطلب بیٹنگ کا جو لیک تھا جو ہمارے بیٹسمن بیٹسمن نہیں کر سکتے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے نسیم شاہ اور آپ نواز کو داد دے سکتے ہیں سمان بولنگ کی دیکھیں انہوں نے اپنا اپنے آپ کو دیکھ کے بولنگ کی کہ ہمارا جو ہے رنس کتنے ہیں اسی حدود کے اندر رہ کر انہوں نے سارے بولنگوں نے بڑی محنت سے میں سمجھنا ہوں کہ بڑا اچھا بول کیا تو اس وقت یہ کہ آخری دو بولے رہتی ہیں تو یہ دو بولے جو ہے نسیم شاہ بھر یہ اگر دو بولے میں سمجھنا ہوں کہ اگر ایک ایک نظر بن جاتا یا ڈوٹ ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پر میں سمجھنا ہوں کہ پھر تو ٹونٹی ایٹی آپ کا ہو جائے گا میچ کا اور میں ایک چیز تو بلکل کلیر پچ سے نظر آ رہی ہے کہ پچ جو ہے مشکلات ہیں شورٹ نہیں لگ رہا بول فض رہی ہے نسیم شاہ ہولنڈ کے خلاف انہوں نے جو ہے ونڈے کیریئر کا آغاز کیا ڈیبیو کیا اس کے بعد وہاں پر بھی تینوں میچے میں اچھی پرفارمس دی ہے اس کے بعد آج انہیں ٹی ٹونٹی کیپ دی گئی آج بھی وہ تین وکٹے لینے میں کامیاب ہوئے گو کے اب تک وہ بڑی اچھی بولنگ کرتے نظر آ رہے ہیں دو بولز ان کی رہ گئیں اسے اپنے پہلے چار آور کے اسپل کو افتادام کرنے میں لیکن تین وکٹے بڑی امپورنٹ حضل کی انہوں نے اور پاکستان اگر جیتا ہے آج کا میچ تو ان پر کروڑ جاتا ہے لیکن بلکل آپ نے بلکل صحیح کہ نسیم شاہ نے ہولنڈ میں بڑی اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کیا اور آج ایک مردہ پر انہیں اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کیا ہے نسیم شاہ سے ہماری ہولنڈ میں نیدرلینڈ میں روٹرڈیم میں جو میچ ہوا تھا اس کے بعد مطلب یہ پریس کانفرنس کے لیے انہی کو بھیج آ گیا تھا ان سے ہی ہماری وہاں پہ بات ہوئی تھی تو یہ بڑے ظاہر ہے کانفیڈنٹ تھے بڑے پرعظم نظر آ رہے تھے اور جب ہمارے مطلب جو ہمارے میڈیا کے لوگ تھے جب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اسیہ کپ کے حوالے سے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر میں مطلب وہاں پہ کھیلتا ہوں تو یقیناً جو میری یہ پرفارمس ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کی پرفارمس پریش کروں گا اور آج انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مدب انہوں نے اچھی پرفارمنس کا مزارہ کی اور ریویو نہیں تھا غالباً وہ آؤٹ دی لیکن اس کا پریشہ ان پہ آئے گا انڈیا کی ٹیم پہ اس کا پریشہ آئے گا براہل نسیم شاہ کو ہم کریٹ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں شاناواز دھانی کو بھی اس بات کا کریٹ دوں گا کہ اس میچ کو اچھا بنانے میں ان کا بھی کردار ہے دیکھیں یہ دیکھیں نیچنے نمبروں پر شاناواز دھانی کے ساتھ ساتھ حاضری ضروف نے بھی دس رن سکور کیے تو بڑے مائنے رکھ کہ جدے جا نے لمبی اٹ لگائی اور گین بانڈر کے باہر گئی ہے تو یقین چھے رن حاصل کیے جدے جا نے نسیم شاہ کے خلاف تو میچ اب تھوڑا سا جو ہے انڈیا کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 50% ہے لیکن اگر جدے جا یہ جس نسیم شاہ نے جو ان کو ال بی ڈو بلو کیا تھا اگر وہ آؤٹ ہو جاتے آؤٹ قرار دی جاتے تو یقینا میچ کا پانسہ جو ہے پورا ہماری طرف پاکستان کی طرف پلٹ جاتا اور ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں آگئے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر جو انڈیا کی ٹیم اس چھکے سے پہلے جو ہے وہ نیچے کی طرف اس کا گراب جا رہا تھا پرفارمنس کا وہ اب جو ہے ایک مرتبہ پھر ان کا تھوڑا س مرتبہ اوپر کی طرف چلا گیا ہے لیکن چونکہ ابھی ظاہرہ گیندے باقی ہیں اور جیسے کہ نواز سے ہاں ایک کس طرح ابھی بھی درکار ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں سائٹ چاہے وہ بیٹر سائٹ ہو یا بالنگ سائٹ ہو ان کو ایک ایک بال جائے نا اپنی ٹیم کے جیت کے لیے بڑے احتیاط سے کھیلنی پڑے گی اور ہماری تو دعا یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے اور ان جو اوورز رہ گئے ہیں اس میں رن اس کو کنٹین کرنی کوشش کریں وکٹوں پہ گیند کر رہا ہے مہر بولر کسی لالچ میں نہ آئے ہم شارٹ پیج گیندے نہ دیں اور اس کو میچ کو جیتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں اس وقت جینا اب جو ہے بارہ بولوں پہ اکیس رنز آپ کو چاہیے یہ جو آور ہوگا سیکنڈ لاسٹ آور جو ہے وہ یقینی طور پہ جو ہے بڑا کریٹیکل ہوگا جو یہ میچ کو ڈیسائیڈ کرے گا اس بول پہ اگر چھکا دیکھیں چھکا نہیں لگتا تو اگر یہ دو تین رنز بن جاتے ہیں ایسا سے ہوتا تو یہ جینا پچیس رنز کی سمجھتے ہیں تو کافی بڑا جینا ڈیفرنس مگر اس وقت بھی اتنا میچ ایزنا ایزی نہیں ہے اور آخری آور جو ہے میرے خیال میں آخری آور جو ہے رعوف کریں گے مرے دانی کے آور تو ہوگے ہیں ختم ہوگے میرے خیال میں نواز کا ایک آور ریتا ہے اور جو ہے دانی رعوف کر ریتا ہے تو یہ جو آور ہے یہ جو آور ہے یہ جکینی طور پہ جو ہے ڈیسائیڈ کر جائے گا کہ شاہ نواز دانی کو شاداب کے ہو گئے ہیں چاہ چار آور سکتے ہیں اب نواز اور حارث نواز رعوف بول کرنے آیا جی محمد نواز آخری عور کرے گا نسیم شا کے بھی چار ہو گئے بڑی اچھی بالنگ کی چار عور کے اسپیل میں نسیم شاہ نے کسا دیکھا اپنے اس نے بالکل جو بالنگ کی ہے اپنے انہوں نے جو سکور دیکھا انہوں نے انڈیا کی جتنی بڑی لائن ہے بیٹنگ لائن اپا ہے اور جتنی ایکسپیرینس لائن ہے اس حساب سے میں سمجھ دا ہوں کہ بہت اچھی جانا انہوں نے بولنگ کی ہے اور اس وقت جو آر ایس روف نے پہلا بالکل کیا ہے اور ایک بلکل پہلا بولوں پر بیسرن درکا ہے بیسرن درکا ہے تو بہترل یہ جانا یہ میچ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے انڈیا اور پاکستان کی سے دیں دنیا اور پوری دنیا کے دنیا کو دیکھیں ایک دائم کی ہے سلام کا نہیں Nad 아닙رین ہیں بهم اور چلا کیسک کی جvis جی becoming دوفیوریی شکریہ تھامی جیسے ہم تو یہ Zimmerدیرمان دیکھونے جو باقیrike جیسے و Çیں گراؤڈ میں 300 مدی جو تنس مشہد ہے جس طریقے سے تھے تنس مشکل لائے اور بلکر رہے ہیں جھس شکریہ سمرادی بھی یہ بب اجتے تھے ترڝے تارہی مزیع Profusion تاریخی میکشز ہوتے ہیں تاریخی میکشز ہوتے ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ سکور ہمارا کم تا لیکن اس کے باوجود ہمارے جو باوجود باوجود ہمارے جو باوجود اس میکش کو بہت ہی اچھا تاریخی بنا دیا ہے اور اگر ہم آج جیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑا سنگمیل عبور کریں گے اس لیے کہ ہم نے انڈیا کو پہلے بھی دس فگٹ سے آئے تھا اور آج ہم نے کم رنس کے باوجود انڈیا کی ٹیم کو کھل کے کھلنے کا موقع نہیں دیا ہے اور جو پچھ ہے یقیناً اس میں بیٹسمن کے لیے مشکلات کا سامنا ہے جیسے کہ ہمارے بیٹرز کو مشکلات کا سامنا کرنا کرنا چاہتا تھا آگے گری بھی بال جو ہے بہت مشکلات پیش ہو رہی ہے بیٹرز کو بیٹنگ کرنے میں اور وہ دیکھیں ایک جو ایک پرسپشن تھا کہ اس پہ بکٹ تھوڑی غاس ہے اور جو ٹیم جو ہے ٹوزیتے کی اس کو بالنگ لینی چاہیے تو انہوں نے ضرور بالنگ لی لیکن وہ ٹیم اب اب ایسا لگ رہا ہے کہ شروع میں جب ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ انڈیا نے اگر بکٹیں لیتے ہیں شاید ان کو مطلب فیلڈنگ لینے کا مطلب ریوارڈ مل گیا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وکٹ جو ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ بلکل اب دیکھتے ہیں کہ انیس رن رہ گئے ہیں دس بالو پر ایک بول پر سنگل لیا ہے دیکھیں اگر یہ آخر آخری آور میں آپ کو تیرہ سے چودہ رنز اگر آپ کے رہ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لئے بھی نہیں ہوگا دیکھیں اس وقت پورا یہ میچ پاکستان کے لئے ایزی ہے برابر کا میچ ہے اس وقت جو ٹیم ہماری طرف سے جو بولر تھوڑا سی غلطی کر جائے گا اور جو بیٹسمن کا غلطی کر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے سمجھداری کا مظاہرہ اہمیت اختیار کے اس وقت ہیرو اور زیرو بننے کا ٹائم ہے ہیرو اور زیرو کے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ پورے بولرز کے اوپر بھی اور بیٹسمنوں کے اوپر بھی اور یہ آؤٹ ہونا چاہیے جس طرح کا انہوں نے شورٹ کیلا تھا مطلب یہ کہ یہ چوکہ نہیں ہوگا چوکہ نہیں ہوگا چوکہ بچا لیا ہے چوکہ میں ہو گیا ہے چوکہ ہو گیا ہے چوکہ ہو گیا ہے چوکہ ہو گیا ہے کیا کہیں گے اس پر بھائی دیکھیں یہ جو فیلڈر تھا ہمارا جو پہلا مجھے پتہ نہیں کون تھا اس وقت چوکہ ہو گیا انہوں نے کوشش ہوت کی تھی لیکن ان کے ہاتھ پہ نہیں آیا اور اب دیکھنا یہ ہوا کہ ان کی باڈی جو تھی جس طرح ہاتھ لگا ہے مجھے لگتا ہے اس وقت ہاتھ لگا تھا نہیں لگا تھا دو بھائی دو بھائی دو بھائی پہ پندر ان رہ گئے مزر صاحب کیا کہیں گے یہ دیکھیں یہ مستیکس ہیں جو کہ آپ کو جینا جیت سے دور کر رہی ہیں جب کو یہ چوکہ نہیں ہونا چاہی تھا بلکل ایزی تھا ایزی بہوال روک سکتے تھے اس کو اور رک بھی گیا تھا تو یہ چھوٹ آپ کو جینا جو چیزیں جو دور کر رہی ہیں یا نزدیک لے کر آ رہی ہیں یہ آپ کو وہی پریشر اور یہی چیز ہے اپنے بھرپور صلاحیتوں کا مظاہر کرکٹر ایک سانس آرہی ہے ایک سانس جا رہی ہے کبھی انڈیا کی ٹیم اچھی پرفارمنس مظاہر کرتی کبھی پاکستانی آپری یہ دوسرا ایک اور چوکا ہے تو آپ یہ دیکھا ہوں گا کہ آٹ بولوں پہ گیارہ رن ہو گئے چلے انڈیا کو اس مچ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ ہمیں پانڈے جائے نا پانڈے گا یہ پانڈے جو ہے یہ بہت ہارڈ ایٹر بیٹسمن ہے یہ جنون میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے وہ اور راؤنڈر بہت عرصے کے بعد جو ہے اگر انڈیا کے پاس آیا ہے تو بہت ہی اچھا اور راؤنڈر ہے اور یہ کافی عرصے سے بولنگ بہت اچھی کر رہا ہے اور اس کو بیٹنگ ہوگی دیکھیں اس نے اپنی بولنگ جب بولنگ کر رہا تھا یہ بولر تھا اب یہ بیٹسمن بیٹنگ کر رہا ہے تو یہ سہزے بیٹسمن کا رول ادا کر رہا ہے تو بائرل یہ چیز ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے بڑی اچھی بول کی ہے لیکن یہ ساتھ بولوں پہ آپ گیارہ رنن چاہیے آپ ساتھ بولیں گیارہ نہ اگر اس بول پہ رن نہیں ہوتے تو یقینا چھے بول پہ گیارہ نہ نہیں ہوتے پھر بھی نہیں ہوتے دیکھیں اس نے دو چوکے لگے ہیں مگر دو چوکے لگے ہیں کہ بار بھی جو ہے نا کورنگ میں ہے یہ بہل بڑا امپورٹنٹ اسی beş کا کیا کہیں گے یی جہ 챙рам پہ رل گھر یہ اس وقت دیکھیں بیٹسمن دونوں ٹیموں کا اور دونوں کی ملکوں کی عوام کو بھی وزا ساتھ سے دیکھوemon کبھی کر پرےش رہا ہے پر میئے سیکڈ آسٹم osρε اور کامیاب ہو گیا ہے اب سات رنز رہ گئے ہیں چھے بولوں پر محمد نواز اپنا آخری ہوا رہ گئے ہیں اب یہ ہے کہ وکٹ نکلنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ رنز کو کنٹین کرنے کے لئے گین پر رنز نہیں بننے چاہیے اگر اس میں کوئی چوکاو کا لگیا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن ہم جیسا کہ بات کر رہے تھے جب پانچ یا چار اوورز رہ گئے تھے جب سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے بولرز کو رنز کنٹین کرنے کی جانب توجہ دینی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بولرز ریلیکس کر گئے ہیں اور انہوں نے ایسی ایک دو لوس بولیں دی ہیں جس کی وجہ سے ان کو چوکا لگانے میں آسانی ہوئی بس یہی دیکھیں یہی کروشل اسٹری جوتا ہے اور یہی دیکھیں جو ٹیم پریشر لیتی ہے وہ پھر مطلب جیت نہیں سکتی اور جو ٹیم پریشر سے نکل داتی ہے اور اس کو مطلب سسٹین کر لیتی ہے تو وہ جیت جاتی اور یہی وہ لماات ہوتے ہیں جب منٹل فیٹنس لیول کا مظاہرہ جو ہے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ نرفس کا کھیل جو ہے اس وقت اسی مرحلے میں داخل ہو گیا دیکھیں مطلب یہ کہ یہ دیکھیں ابھی آخری بول تک کچھ کہنا مشکل دکھائی دیتا ہے مظہر صاحب کیونکہ اب چھے بولیں اور سات رن ہیں کیونکہ کرکٹ میں رنگ بدلتے ہیں اس وقت جو ہائی وولٹیج میچ چل رہا ہے اس میں پاک بھارت ٹاکسہ جو سمجھ لیے کہ جہاں پر عوام بھی جو اس میچ کو بھرپور طور پر انجوائی کر رہی ہے اور ایسے میچ پاک بھارت کے درمیان دیکھنے میں اکثر نظر آتے ہیں تو آج کا میچ بھی ہائی وولٹیج جہاں پر گراؤنڈز کے ان اندر ہے ویسے ہی شائقی نے کرکٹ کے اندر بھی دکھائی دے رہا ہے یہ جو پارٹنشپ ہوئی ہے بتیس بولو پہ 52 رنس کی پارٹنشپ ہوئی ہے اور دونوں بہترین آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جہنا کوئی ابھی ٹیل انڈرز سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی آپ کے پاس جنون بیٹسمن پیچھے پڑا ہوا ہے تو انڈیا کی میں نے شروع سے میچ میں یہی کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جہنا اگر پاکستان نے میچ جیتنا ہے تو پاکستان انڈیا کی پوری ٹیم کو آؤٹ کرنا پڑے گا اگر آپ سمجھ لیں کہ چاہ تین آؤٹ کر کے چار آؤٹ کر کے یا پانچ آؤٹ کر کے جہاں آپ میچ جیت جائیں گے ایسا نہیں کیونکہ منٹری طور پر بہت سٹرونگ ٹیم ہے یہ اور جس طریقے سے اور یہ ٹیم کافی عرصے سے ایک ساتھ کھیل رہی ہے پانڈیا جو ہے کم اسے آٹھ دس سال سے کھیل رہا ہے جدیجہ جو ہے اس سے زیادہ پرانا ہے تو منٹری طور پر یہ بہت سٹرونگ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جدیجہ نے چانس لیا تھا انہوں نے چھکا مارنے گئے یہ غلط کیا ہے میں سمجھ جاؤں کہ دیکھیں آپ کو آپ کو سنگل اس وقت سنگل گئے میں آپ کو آپ نے خام خواہ میں جائے نا آپ نے آپ کو ضائع کر دیا ہمارے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے اور اگلے بیٹس مانا ہے وہ بھی یہی کریں وہ بھی چھکا مانے ہی کوشش کریں اور وہ بھی شکار بنے اور پاکستان جیت سے جیت کے طریق مزید آتا ہے کرکٹ کی خوبصورتی یہی ہے ایسے میچز میں ان کی جو ہے حضرت تاریخ میں ایسے بہت کم میچز ہوتے ہیں جس میں ہر اوور یا ہر گین پر میچیں اتار چڑھاؤں کا شکار رہے ہیں ہیرو اور زیرو بندے کا وقت آگیا ہے پانچ بولے سات رنگ اور پانچ وکٹے ہیں یہ وہ میچ ہے جس کے اندر جو ہے نہ کمنٹیٹر نہ تجزیہ کار جو ہے اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی یہ ہم بھی جیسے ہیں جیسے ہیں اس وقت وہی ہے کہ ہم اس وقت وہی بات کریں گے جو اس وقت جو اس ٹائم پہ اس بول کی اوپر جدا گزری ہوگی ہم اس کی بات کر سکتے ہیں کس میں کرنا کرنا کیا تو اس وقت اس وقت جو بیٹس میں ہے آجا بہرحال یہ کہ یہ تو ہو گیا کہ بھارت کی ٹیم جائے اسے ایک سو سیتالیس اندر کا ٹارگٹ جائے پندرہ یا سولہ آرز میں نہیں ملد چیس کر سکتی ہیں اس میں بولرز کا بھی کریڈٹ جاتا ہے ہمارے بولرز کا بھی وکٹ کا بھی اس میں یہ ہے بیہیوئر جو تھا وہ تو ہمارے بیٹسمنوں کے لیے بھی تھا کہ شورٹ کھیلنے اتنے آسان نہیں تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض بولیں ہم نے بڑی لوس کی ہمارے بولرز نے لیکن یہ کہ بعض بولیں بہت اچھی کہ اسے نواز کی یہ والی گین بہت اچھی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس بول پر کیا ہوتا ہے تو امید ہے کہ نواز ایک اور پاکستانی جیتے ہی شائکین پاکین میسو دعا مانگ رہے ہیں پاکستانی جیت کے لیے جو اگر دیکھا جائے تو ہاتھ اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں تمامی پاکستان کے شائکین کرکٹ کیے جہاں پر امید کرتے ہیں کہ پاکستان یہ میچ میں کامیابی حاصل کرے نواز نے بول کی ہے اور گین فیلڈرز پہ اور اب چار بولیں ہیں اور چھے رن ہیں مظر صاحب اور جائے جو ہے بیٹسمن جو ہے وہ اچھا بیٹسمن سامنے کھڑاوا ہے کیونکہ ابھی پچھلے ہی اگر میں اس نے دو چوکے جائے نا ہارے سروف کو لگائیں تو بارال جائے اس وقت میچ کی وہی سچوشن ہے کہ ففٹی 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 ملکہ جائے نا دیکھیں ایسے میچ کے ایپس ایسا میچ دیکھنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ون سائٹ میں میچ ہوا ہے اب ہم ہارے یا جیتے لیکن میچ کو ہم نے فائٹنگ کیا اور اس اسکور پر فائٹ کرتے دکھائی دیئے جہاں پر ایک بڑی بیڈنگ لائن بہت بڑی بہت بڑی بیڈنگ اس میچ کو ایک تاریخی حصیت دلوا دی کہ مطلب اسے میچ کا ایک ایک لمحہ شائقین کے لیے بھی اور ماہرین کے لیے بھی بڑا مطلب دلچسپ ہوا بلکل اور یہ بول میرا خاند میں زائے ہوئی ہے تو یقیناً آپ ہے تین بول اور چھے رنڈ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو جیتنا چاہیے اور جب پاکستان ٹیم اس مطلب اس ٹیج تک آگئی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے فیل آرہی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ میچ جیت سکتے ہیں اس لیے کہ بھارتی جو بیٹسپین ہے بیسے دیکھیں میچ میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس وقت جو تین بولیں باقی ہیں کوئی بھی ٹیم میچ جیت سکتی ہے لیکن مجھے مطلب لگتا ہے ایسا کہ انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم میں جیت سکتی ہے دیکھیں یہ جو بول ہے اور یہ دیکھیں اس بول پر کیا ہوتا ہے چھکا مار دیا ہے اور جیت گیا ہے اور جیت گیا ہے اور انڈیا جائے جیت گیا ہے اور انڈیا اس میچ میں کامیابی حاصل کر لی ہے مظر صاحب یا کہیں گے ون سائیڈیڈ میچ تو نہیں بھائی ہے نہیں بہت بہت اچھا میچ ہوا یہ دیکھیں انڈیا کی ٹیم پاکستان کی ٹیم سے بہت بہتر ہے بولنگ کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں بیٹنگ کے لحاظ سے تو میں سمجھ دا ہوں کہ بہت ہی زیادہ آگا ہے کیونکہ وہ ایک ساتھ انہوں نے بڑی ہی بیلنس ٹیم بنائی ہے بہت ہی بیلنس ان کے پاس بیٹسمن ہے کوئی بیٹسمن کسی ٹائم پہ بھی وہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک بیٹسمن ان کے پاس اور دنیا کے بہترین بیٹسمنوں میں سے بیٹسمن ان کے پاس موجود ہیں دیکھیں انہوں نے جو دو آل راؤنڈر کھلایا ہیں جدیجہ اور پانڈیے آپ دیکھیں کہ بولنگ کرتے ہوئے وہ ایزے بولر لگیں اور بیٹنگ کرتے ہوئے وہ ایزے بیٹسمن لگیں اور آپ کے پاس جو ہے دیکھیں ہم میچ ہارنے کے بعد یا میچ جیتنے کے بعد ہم ساری غلطیاں اپنی ختم کر دیتے ہیں ہم اپنے پاس جو ہمارے پاس جو غلطیاں ہیں جو ہمارے کچھ غلط چیزیں ہیں ہم ان کے اوپر ڈسکس نہیں کرتے ہیں پھر ہم بول جاتے ہیں سیلیکٹروں کو بول جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ یہاں تک میچ لے کر آنے کے لیے جو لے کر آئے ہیں وہ بولر لے کر آئیں آپ کے پاس بیٹسمن نہیں ہے آپ کے پاس صرف اسے بیٹسمن جو ہے لائن میں صرف تین بیٹسمن ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ ٹوٹل کم تھا اور ہمیں اس سے زیادہ رنز بنانے چاہیے تھے اگر ہم دس یا پندرہ رنز اور بنا لیتے تو آج ہم اس میچ کو جیتنے کی ٹویشن میں ہوتے لیکن پوزیٹیف سائن دیا رہا کہ ہمارے جو بولر سے انہوں نے ہماری بیٹنگ کی جو کمی دی اس کو انہوں نے پورا کیا اور اس میچ کو اچھا بنایا کم از کم ایسا نیوہ کہ اس سے پہلے جو ہم یک طرفہ طور پر میچز ہار جاتے تھے وہ کم از کم اور ایک اور ایک ایک بات اور بھی نہیں ہوئی کہ جو ہم دس وکٹوں سے مطلب ہم نے انڈیا کو رائے تھا انڈیا جو ہے دس وکٹوں سے نہیں جیت سکتا جہاں پر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو سنتالی سن سن سکول کیے جواب میں ایک سو سنتالی سن کا ٹارگٹ جو تھا انڈیا کی میریم نے چیز کیا پانچ وکٹوں کی نقصان پہ ہائی والٹیج میچ تھا جہاں شائقی نے کرکٹ ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے دیکھتے ہوئے نظر آئے ہم بھی جو اسٹوڈیو پہ اپنے تفسرے میں مختلف جو ہے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی نظر آئے گو کہ پاکستانی بیٹرز نے کوئی اچھی کارگردی کیا مظاہرہ نہیں کیا تھا آج کے میچ میں ایک سو سنتالیس نے سکور کیا تھا لیکن ہمارے بالرز نے بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا آج کے میچ میں اور یک طرفہ میچ نہ ہونے دیا اور یقیناً بالرز نے بڑی امدہ نواز کیا اگر بات کریں تو اچھی بالنگ کرتے دکھائی دئے پھر نسیم شاہ جنہوں نے ڈیبیو کیا اس میچ کے اندر وہ بھی اچھا میچ بال کرتے ہوئے دکھائی دیا اس میچ کے اندر اسی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں بھی جو آج ہم نے سپیشل ٹرانسپیشن وینس سپورٹس کی رکھی تھی پاک بھارت ٹاکرے کے حوالے سے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے جو گیسٹ موجود تھے ان میں سرفراز اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیو میں جبکہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ نسیم راجپور صاحب جو اینکر پرسن نے انہوں نے جوائنڈ کیا تھا اسی طرح ارسلان خوکر جو اینکر پرسن ہے انہوں ہم نے بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائنڈ کیا ہوا تھا اور ایک انٹرنیشنل کرکیٹر سعید آزاد صاحب نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائنڈ کیا تھا ہم نے کوشش کی تھی کہ آج جو اسپیشل ٹرانسپیشن ہے وینس سپورٹس کا لمحہ با لمحہ ناظرین کو دکھاتے رہے اپ ڈیٹ بھی کرتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ آج کے میچ میں جو افتتائی میچ تھا پاکستان انڈیا کے خلاف وہ انڈیا نے پانچ مکٹو سے کامیابی ہے جبکہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود تھے مظہر علی عوان صاحب ان کا بھی بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب جو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے ساتھ سے شو میں موجود ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اب پروگرام کا اختلاف کرتے ہیں کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں یہ اسپیشل ٹرانسپیشن کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی اگلے شو کے اندر پاکستان زندہ بات